اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء على الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبی وإن كانت لکبیرتا إلا على الذین حداللہ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَا رَؤُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العلي العظيم یومِ رَحِلَتِ امامِ رَاحِلِ امامِ اُمَّتِ امام خمینِ رضوان اللہ تعالیٰ علی تمام امتِ اسلامیہ وبلخصوص راہ روانِ راہِ ولایت و امامت کو تازیت و تصلیت ارض ہے بارگاہِ خدا ون تبارک و تعالیٰ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیش وائے عظیم الشان کو انبیاءِ کرام و ائمہِ اطحار کے ساتھ محشور فرمائے خدا ون تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ امامِ راہِل رضوان اللہ تعالیٰ علی کی شخصیت و ذات اور آپ کے اصاف اور اسی طرح اقدامات، افکار و نظریات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص کے ذریعے سے اس آسر میں، اس زمانے میں امتِ اسلامیہ کو یہ نعمت عطا کی ہے اور وہ شخصیت جنہوں نے اپنا اہد اللہ کے ساتھ بخوبی نبایا ہے اپنا اہد دین کے ساتھ اس کا حق ادا کیا ہے اور مسلمین اور اہلِ ایمان کے لیے اپنے اہد کو وفا کیا ہے اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم عصرِ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علی میں موجود ہیں اور دنیا میں آئے ہیں جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی دیگر تمام نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اس نعمت و نعمتِ عظمہ کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کم از کم شکر یہ بنتا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ہستی کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ ہم ان کی راہ کو اور ان کے افکار کو یاد کریں تجدید کریں اور ان انسانوں کو جنہیں ضرورت ہے ان افکار کی ان تک پہنچائیں خود ان پر عمل کریں ان افکار سے ہم نتیجہ لیں اور ان افکار سے بہرمند ہوں جس طرح سے امام نے اپنی پر برکت زندگی میں آغاز سے جوانی سے بلکہ نوجوانی سے اللہ کی راہ میں قدم رکھا اور آخری سانس تک اس کو نبایا وہ توفیق ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کریں اور جو راستہ اس بزرگوار نے اس پیشوائے عظیم الشان نے ملت اسلامیہ کو بتایا ہے اسے ہم تیع کریں متعدد اس کی خصوصی یاد ہیں راہ امام ایک آدھ گفتگو یا تقریر کے احاتے میں نہیں آتا بلکہ اس کے لئے مفصل ایک فرصت کی ضرورت ہے تاکہ حقیقتاً آج کی نسل کو یہ راستہ صحیح طریقے سے بیان کیا جائے چونکہ یہ فریضہ ابھی رہتا ہے ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ امام کی فکر اور امام کا راستہ جس کا ابھی عشرِ اشیر بھی ابھی بیان نہیں ہوا طبعین نہیں ہوا بلکہ بیان و طبعین سے پہلے تحریف کا شکار ہونے لگا ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہے ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ملت ایران راہ امام کو بہت ہوئی درک کر چکی ہے جے بسا وہاں بھی ہمیں ایسے مناظر و ایسے مواقع و اظہارات نظر آتے ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ دیگر تمام امور کے ساتھ ساتھ یہ راستہ بیان کرنا اور اسے تبعین کرنا شاید بھی مقدور نہیں ہوا خصوصاً حوضات علمیہ میں مدارس علمیہ میں علماء اور سنف علماء کے اندر و طلاب کے اندر جیسے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی دامز اللہ العالی بار بار اس سنف طلاب و علماء کو متذکر ہوتے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ آپ انقلابی بنیں انقلابی رہیں اور انقلاب کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں چونکہ محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ زندگی کی مشکلات اور دیگر ممالک اور حکومتوں کے جانب سے آئد کی گئی مشکلات یہ سب باعث بنتی ہیں چے بسا کہ انسان اپنے اصلی حدف سے دور ہو جاتا ہے اور جو مہد ہے مرکز ہے جہاں سے انقلاب پھوٹا ہے جہاں سے امام نے اپنے انقلاب کا آغاز کیا نہزتِ انبیاء کا نہزتِ آئمہ کا ونہزتِ بلایت و امامت کا آغاز کیا وہیں پہ جب اتنا اندھیرہ محسوس ہوتا ہے تو باقی علاقے اگر روشنی نہ ہو وہاں پر انقلاب کی جیسے خطہ پاکستان ہے اور جیسے سرزمین ہندوستان ہے باوجود اس کے کہ پاکستان جیسے مملکت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فروان نعمتیں ہیں مسلمین کی عبادی والا ملک ہے اور جذبے والے مسلمین ہیں پرجوش مسلمین ہیں لیکن نورانیت و آگاہی انقلاب و راہِ امام سے بے خبر ہیں و بالخصوص اس سرزمین پر جو مدعیان ہیں تشیعیو کے اور مکتبِ اہلِ بیت سے اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں وہ زیادہ دور نظر آتے ہیں اور ان کے دور ہونے اور دور رکھنے میں کئی عوامل مؤثر ہیں اس نسل کے لئے لازمی ہے کہ اور کسی چیز سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں امام قمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار نظریات اور رہہ سے آشنا ہوں انشاءاللہ ہر ملت سے زیادہ ہر قوم سے زیادہ ہماری قوم زیادہ محتاج ہے اس نورانی راستے کی اور اگر ہم یہاں بیٹھ کر ذکر امام کرتے ہیں وہ فکر امام کی بات کرتے ہیں تو یوں نہیں کہ کسی اجنبی شخصیت یا کسی اجنبی راہ کی بات کر رہے ہیں اس راستے کی بات کر رہے ہیں جو سب سے بڑھ کر ملت پاکستان کی ضرورت ہے اس قوم کے اندر ایسی خصوصیات ہیں ایسی خوبیاں ہیں ایسی صفات عالیہ ہیں کہ ان کو اس طرح کا نورانی راستہ چاہیے ان کا حق بنتا ہے اور یہ راستہ اگر یہ سمجھ جائیں اور تیع کریں تو حتی ایرانی ملت سے زیادہ اچھے سمرات دنیا دیکھ سکتی ہے چونکہ پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہے باوجود اس کے کہ راہ دین کو صد کرنی کے لیے ہر چیز عامل بنی ہوئی ہے بلکہ خود مذہب کو زیادہ دین کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی مومنین و مسلمین پاکستان ان کی وفاداری دین کے ساتھ یہ قابل توجہ ہے امام امام راہ رضوان اللہ تعالی نے اپنے پیغام میں بارہا ملت پاکستان کی ان خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے خصوصاً وہ پیغام جو شہد حسینی رحمت اللہ علی کی شہادت کی مناسبت سے امام نے ملت پاکستان اور علماء پاکستان کے نام پر دیا تھا وہ پیغام اس کے اندر شروع میں آغاز میں صفات و اوصاف ہیں ملت پاکستان کے یہ کن قدروں والی ملت ہے وہ اوصاف تکلف نہیں ہیں تعارف نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے امام نے پاکستانی ان شخصیات یا پاکستانی نمہندوں کے ذریعے سے یا خود جو آگاہی تھی پاکستان سے ادراک کر لیا تھا امام راحل کو سب سے پہلے نہزت انقلاب کے دوران ہی ملت جس ملت نے امام کے ساتھ اظہار وفا کیا اور اظہار ہمراہی کیا وہ ملت پاکستان تھی ہر چند یہ عزاز تشیعہ کو نہیں مل سکا اہل سنت کو ملا اور اس وقت کے بیدار مغز عالم اور رہنما و پیش ہوا جو خود انقلابی سوچ رکھتے تھے پاکستان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہ عزاز ہے پاکستان کے لیے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ اقدام کیا اور بڑھ کر امام کے ساتھ اہد بھی کیا اور اتفاق بھی کیا اور ساتھ ہی امام کو دعوت بھی دی کہ آپ اگر دیگر ممالک میں مشکل سمجھتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم ملت پاکستان حاضر ہیں آپ کو اپنی آغوش میں یہاں پر جگہ دینے کے لیے اور آپ کے ساتھ ہمراہی کے لیے اور آپ کی تعاید کے لیے اور آپ کی مدد و پاکستان ہی کی طرف سے اسے تصدیق کیا گیا قبول کیا گیا مانا گیا حمایت کی گئی یہ ساری چیزیں پاکستان کی استعداد اور پاکستان کے اندر موجود اس صلاحیت کی علامت ہیں لیکن جس طرح پاکستان کے اندر تخریبی عوامل قسرت سے اسی وقت انقلاب کے ہم زمان شروع جیسا نادان حکمران اس وقت بزور طاقت اقتدار میں آگئے اور ملت پاکستان کی گردن پہ سوار ہو گیا اور اس نے اس وقت جو اقدامات کیے وہ پاکستان کے لیے بہت تباکن ثابت ہوئے اور اس کی غلطیاں اور اس کی خطائیں اور اس کے ساتھیوں کی خطاؤں سے آج تک پاکستان نجات نہیں بازگا وہ اس طرح سے احمقانہ اقدامات ہوئے لیکن اس وقت بھی ملت پاکستان کے اندر تمام طبقات کے اندر یہ احساس یہ ہمراہی انقلاب کے ساتھ وفاداری موجود تھی جس کا امام نے بعد میں اظہار بھی کر دیا کہ ملت پاکستان اسلامی اقدار کی پابن اور انقلابی اقدار کی وفادار ملت ہے اور یہ درست بات ہے اور آج بھی ہم اس کو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے ملت کے اندر یہ جذبہ اور یہ احساس آج بھی موجود ہے لیکن اس ملت کے اندر ایسے اناثر ہیں مذہب کے نام پر سیاست کے نام پر یا دیگر اناوین سے جنہوں نے اس ملت کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے اور اس ملت کے احساسات کی صحیح اظہار اس کا نہیں ہونے دیتے اور اس ملت کو اپنی دینی زندگی کی جہت اپنانے نہیں دیتے لیکن ملت پاکستان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں مشہود بھی ہیں اور جس کے اوپر امام راحل نے گواہی بھی دی ہے موجود ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اگر کوئی اور گواہی نہ ہو ہمارے پاس اس کام کے لیے تو علامہ اقبال جیسی ہستی کا اس ملت سے اٹھنا اور اس قوم سے اور اس سرزمین سے کہ جو انقلاب اسلامی کے لیے ایک رہنما روشنی چراغ ثابت ہوتے ہیں اور جس کا اظہار انقلابی یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ علامہ اقبال کے افقار کا بہت زیادہ دخل ہے انقلاب اسلامی کے پیدائش میں انقلاب اسلامی کے وقوع میں اور انقلاب اسلامی کے اس مرحلے میں علامہ اقبال کی نظریہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جس کا اقرار رہبرانی انقلاب نے کیا ہے اور سب سے بڑی گواہی اس کی رہبر انقلاب اسلامی نے دی حضرت آیت اللہ لزمہ خامن ادام ظل العالی نے اور اسی طرح ان سے پہلے جو انقلابی ماحول بنانے والے نہزت انقلاب کے دوران جن لوگوں نے انقلابی فضاء قائم کی جن میں سر فیرست ڈاکٹر علی شریعتی ہیں ان کے کتابیں بھی ہیں ان کے تقاریر بھی ہیں ان کے اظہارات بھی ہیں کہ وہ خود در حقیقت شریعتی کے اندر جو ایک انقلابی چنگاری باوجود روشن فکر ہونے کے اس کے باوجود اسلامی تڑپ جو شریعتی کے اندر موجود تھی وہ اقبال کا احساس تھا جو اس شخصیت کے اندر پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے تھی اس کو ایرانی جوانوں تک اور ایرانی ملت تک اس کو پہنچایا ہے اس لئے حق بنتا ہے سب سے زیادہ ملت پاکستان کا کہ وہ اس اپنی نعمت سے آشنا ہوں فکر امام وراہ امام سے یہ عمل البتہ آج جوانان پاکستان یا ملت پاکستان نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل نہیں ہوا پاکستان کے اندر الحمد اللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی طالب علمانہ حد تک مقدور بھر ان طالب علمی کے دورانیے میں امام کے افکار کو اس ملت کیلئے پیش کیا گیا ہے اور آج کسی حد تک جوانان پاکستان آشنا بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور یہ آشنا منحصر نہیں ہیں فقط شیعہ جوانوں تک بلکہ اہل سنت بھی آج امام کی اس فکر سے کسی حد تک معنوس ہو گئے ہیں لیکن اتنا کافی نہیں ہیں اس فکر کو ہمیں تفصیل کے ساتھ اور گہرائی میں بیان کرنی کی ضرورت ہے اس اسلوب کے ساتھ جس جو ہمیں اس سرزمین پر اس قوم کو اور اس قوم کے جوانوں کو سمجھ میں آ جائے ایک پہلو آج اس یوم رہلت امام راحل پر آپ کی خدمت میں اور ان تمام عزیزوں کی خدمت میں جو شاید اس وقت اپنے گھروں میں یا دیگر مراکز میں بیٹھ کر سن رہے ہیں معلوم نہیں انتظام آلات سے نہیں لگتا کہ سن رہے ہوں اگر سن رہے ہوں تو ان کی خدمت میں بھی عرض یا بعد میں سن لیں گے امام راحل کی شخصیت کا ایک اہم اور نمائع پہلو یہ ہے کہ امام نے ایک بہت بڑی کہہ کرائی اور عقب نشینی جو امت اسلامیہ کو دامنگیر ہو چکی تھی اس کو روکا ہے امام سے پہلے صدیوں پر محیط عقب نشینی کا اور زوال کا ایک عمل مسلمانوں کے اندر جاری تھا تسلسل کے ساتھ تدریجن جس نے مسلمانوں کو عوج سے اتار کر بہت نیچے زوال کا شکار کیا پس مندگی کا شکار کیا انہتات کا شکار کیا اور وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا تھا شہدہ شہداء علیٰ ناس قرآن میں جس کو لقب دیا تھا وہ اس مقام شہداء علیٰ ناس سے اور مقام شہادت سے اور مقام امت وسط سے گر کر نیچے غلامی اور محکومی کی زلط کی حد تک جہاں پہنچے یہ ایک عقب نشینی کا نتیجہ تھا امام نے اس عقب نشینی کو روکا اس کے سامنے صد بنے اس کے سامنے دیوار بن گئے امام اور اس حرکت زوال کو روکا امام نے اور اسے تبدیل کر دیا نہ صرف روک لیا کہ اس سے آگے زوال نہ ہو اس سے آگے انہتات نہ ہو اس سے آگے پسماندگی نہ ہو بلکہ امام ارحل نے اس حرکت کو امت اسلامی کی ارتقا امت اسلامی کی اروج اور امت اسلامی کی بقا اور اس نکتے کی طرف متوجہ کر دیا جو قرآن کریم نے امت کے لیے متعین فرمایا تھا اور جس نکتے تک پہنچانے کے لیے انبیاء اکرام مبعوس ہوئے اور عصیاء و آئمہ اتحار منصوب ہوئے اور جس نکتے پر پہنچنے کے لیے تمام مومنین معمور ہوئے اور بالخصوص علماء امت ان کے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے معموریت آید کی کہ امت اسلامی کو اس مقام تک پہنچانا ہے اور پہنچنا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیاء 143 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطًا ہم نے آپ کو امت وَسَط قرار دیا ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس اس لیے آپ کو یعنی مومنین کو مسلمین کو پیروان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اور مخاتبین قرآن کو اور اللہ ما اقبال کے بقول کہ اس امت خاتم کو جس طرح نبی خاتم ہیں وَاسْلَام دین خاتم ہیں اسی طرح مسلمین امت خاتم ہیں اس امت خاتم الامم کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا جو مقام اس کے لیے مقرر فرمایا وہ یہ کہ ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے اوپر شہادہ بنے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تاکہ رسول آپ کے اوپر شہید بنے وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى آقِبَي اور یہ جو ہم نے قبلہ کی تبدیلی کی ہے پہلے آپ ایک سمت میں عبادتوں ایک سمت میں رخ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے ہم نے اس سمت کو بدل دیا اور مسجد اقصہ کے بجائے آپ کا رخ ہم نے قابت اللہ کی جانب مور دیا تو یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ یہ بھی چیز واضح ہو جائے کہ اتباع یا رسول کرنے والے کون سے ہیں اور اقب نشینی کرنے والے کون سے ہیں لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ یہ واضح ہو جائے یہ معلوم کرنے کے لئے اور واضح کرنے کے لئے کہ تابعیت رسول والے کون سے اطاعت رسول کرنے والے کون ہیں اور کون ہیں جو اقب نشینی کریں گے مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى آقِبَي جو اس موقع پر اس تبدیلی کے نتیجے میں واپس پلٹ جائیں گے اور اطبع ترک کر کے اطاعت رسول اللہ چھوڑ کر اقب نشینی کریں گے وَإِنْقَانَتْ لَقَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَى اللَّهُ اور یہ تبدیلی ان کے لئے بہت گران تھی سوائے ان کے جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لئے یہ تبدیلی قابل قبول تھی وَقَابْلِ فَهِمْ تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَعَ ایمَانَهُمْ اور ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ اور اللہ لوگوں کے لئے رعوف و رحیم ہے یہی موضوع ایک سوال بنا کر سورہ مبارکہ آلِ عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ آلِ عمران آیہ ایک سو چوالیس میں حق تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ إِلَّا رَسُولٌ كَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَا تَعُقُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ أَلَى آَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ أَلَى آقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرُ اللَّهَ شَيَّ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ كَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اللہ کے رسول ہیں فقط انحسار کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آنے والے ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں یہ پہلے رسول نہیں ہیں آخری رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور اَفَإِن مَاتَا وَقُتِلَا یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا یہ رسول شہید ہو جائیں قتل کر دیے جائیں اس صورت میں تم لوگ جو ان کے پیروکار ہو اَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تو کیا تم عقب نشینی کروگے واپس پلٹ جاؤگے اپنے عقب پہ لوٹ کے پہلی جاہلیت کی حالت میں چلے جاؤگے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَعْقِبَيْ اور جس نے یہ عقب نشینی کی جہاں تک رسول اللہ تمہیں لے کر آئے ہیں یہاں سے واپس اگر پلٹ گئے اور آگے نہ بڑے جہاں رسول اللہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ جان لو کہ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہاری عقب نشینی کا تمہیں نقصان ہوگا اللہ کو کوئی ضرر نہ اللہ کے دین کو کوئی ضرر تم نہیں پہنچا سکتے اور جو شاکرین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمانی ہے سورہ بقرہ کی آیہ ایک سو تین تالیس اور سورہ آل عمران کی آیہ ایک سو چوالیس دو آیات ہیں اور اور بھی دیگر بہت ساری آیات ہیں ان دو کے اندر یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کو ایک خطر درپیش ہے جس جو راستہ اللہ نے آپ کے لئے مقرر کیا ہے جس رہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چڑھا دیا ہے اور جس رہ کو آپ نے جاری رکھنا ہے اور جس رہ میں آپ نے آگے بڑھنا ہے اور جس رہ کا ایک اروج ہے اس کا ایک انتہا ہے نکتہ اوج ہے اس نکتہ اوج پر پہنچنے کیلئے تمہیں ایک سخت راستہ تیع کرنا ہے وہاں پر خطر ہے اقب نشینی کا وہ خطر ہے کہ تم واپس پلٹ جاؤ اور اس مقصد اور اس رہ سے رک جاؤ آگے نہ بڑھو پیش رافت نہ کرو پیش قدمی نہ کرو اور اس نکتے تک نہ پہنچو جو آپ کے لئے متعین کیا گیا ہے وہ نکتہ اسی آیت کے اندر مذکور ہے سورہ بقرہ کی آیہ ایک سو تین تالیس میں وہ نکتہ ہے ایک امت وسط کا انوان اور دوسرا شہداء علی ناس امت وسط بننا ایک ابتدائی اور مقدماتی عمر ہے آیہ کے مطابق وَجَعَلْ قَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتًا وَسَطًا ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ علی ناس کہ امت وسط کے اس مرتبے سے تمہیں شہداء علی ناس کے مرتبے پر پہنچنا ہے امت وسط وسط وہی معنی جو ہم اردو میں عموماً اس سے مراد لیتے ہیں یا فارسی میں عربی میں بھی وہی مراد ہے وسط یعنی وہ درمیانی نکتہ ایک ایسے طول و عرض کے درمیان وسط اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر ایک طول ہو اور عرض ہو جہاں پر دائیں بائیں اور جہاں پر یہ جہات ہوں جہاتِ ششگانہ یا جہاتِ چہرگانہ یعنی شمال جنوب مشرق مغرب یا دائیں بائیں آگے پیچھے یہ چار جہات اگر ان میں اوپر نیچے بھی شامل کر لیں تو چھے جہات ہو جاتی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ چھے جہات میں خب جہاں پر بھی آپ واقع ہوں آپ کے دائیں بھی کچھ ہوگا آپ کے بائیں بھی کچھ ہوگا آپ کے سامنے مد نظر آنکھوں کے سامنے بھی کچھ منظر ہوگا آپ کی پشت پر بھی منظر ہوگا اور اسی طرح آپ کے سر کے اوپر بھی ایک ممکن ہے طول ہو کوئی ایسی فضا ہو اور آپ کے قدموں کے نیچے بھی جہاں پر بھی آپ ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہیں آپ کسی کونے پہ ہیں آپ کسی سرحد پہ ہیں آپ کسی بانڈری پر ہیں آپ کہاں پہ واقع ہیں کسی زاویے میں ہیں یہ آپ جائزہ لیں گے آپ نگاہوں سے بھی یہ پیمائش کر سکتے ہیں اور آپ کسی اور ذریعے سے بھی یہ پیمائش کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں جیسے واقعات رنما ہوتے ہیں ان واقعات میں آپ کہاں ہیں جس طرح آج ہم موجودہ مثال لے لیتے ہیں اس وقت پوری انسانیت کے لیے ایک مشکل گھڑی آئی ہے کہ وبا عالمگیر وبا دنیا کے اندر پھیل گئی ہے اور اس نے تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو یہی پر وسط مراد یہی پر سامنے آئے گی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اس بہران میں اس مشکل میں اس مسئیبت میں آپ کہاں ہیں آپ ممکن ہے گھر میں ہوں آپ ممکن ہے کسی گوشے میں ہوں آپ ممکن ہے کسی زاویے میں ہوں اور ممکن ہے آپ درمیان میں ہوں درمیان وہ نقطہ ہوتا ہے کہ جہاں سے سارے فاصلے برابر ہوتے ہیں وسط اسی نقطے کو کہتے ہیں جہاں سے چاروں طرف اگر پیمائش کی جائے نہ پا جائے تو یہ نقطہ ہر طرف سے برابر بنتا ہے اگر دائیں سے پیمائش کریں تو بائیں سے کریں تو بھی اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے سامنے سے اگر آپ مساحت لیں تو بھی اتنا فاصلہ بنتا بھی اتنا فاصلہ بنتا ہے اور اگر آپ تحتانی جہد سے اس کا جائزہ لیں تو بھی اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وسط میں ہیں مشکلات جب پیش آتی ہیں آپ کہاں ہوتے ہو امت وسط میں ہوتے ہو درمیان میں ہوتے ہو میدان میں ہوتے ہو اور میدان کے بلکل مرکزی نقطے میں ہوتے ہو یا آپ گوشہ آفیت میں ہوتے ہو ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے وسط زندگی کے میدان انسانی حیات کے میدان میں تمہیں ہم نے لاکہ کھڑا کیا ہے اس مارکہ کے وسط میں لاکہ آپ کو کھڑا کیا ہے یہاں نظر آنے چاہیے تم خوباج اگر ہم دیکھیں اس وبا میں وسط کون ہے اس وقت چائنا کسی کو اگر اس وبا کے لئے کوئی چھوٹی سی چیز سوئی بھی چاہیے تو چائنا سے منگوا اگر ماسک چاہیے تو چائنا سے منگوا وینٹی لیٹر چاہیے چائنا سے منگوا کوئی اور کسی قسم کا مواج چاہیے وہ سارا چائنا سے منگوا پس اس وقت چائنا امت وسط بن گیا ہے اس بہران بشریت میں جبکہ قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے آپ مسلمانوں کو بنایا تھا کہ آپ امت وسط ہو درمیان میں میدان میں میدان کے مرکزی نقطے پر آپ کو ہم نے کھڑا کیا تھا لیکن اس نقطے کو آپ سنبھال نہیں سکے آپ اس نقطے میں قائم نہیں رہ سکے کیوں نہیں رہ سکے آپ کے اندر ایک خصلت پیدا ہو گئی اقب نشینی کی آپ اقب نشینیاں کرتے ہو پیچھے ہٹ جاتے ہو جس نقطے پر آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں باقی برقرار نہیں رکھتے ہو وہاں سے ہٹ جاتے ہو گوشہ آفیت میں چونکہ جہاں کھڑا کیا وہاں دھوپ ہوتی ہے جہاں کھڑا کیا ہے وہاں گرم ہوا ہے جہاں کھڑا کیا وہاں حب سے جہاں کھڑا کیا وہاں گولیوں کی بوچھاڑ ہے جہاں کھڑا کیا ہے وہاں پر تیروں کی بارش ہے وہاں تلواروں کی جھنکار ہے جہاں پر کھڑا کیا ہے وہاں پر جانی نقصان ہے مالی نقصان ہے اولاد کا نقصان ہے سمرات کا نقصان ہے وہاں پر ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے اس اپنی مرکزی نقطے کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو بہت جہلنا بھی پڑتا ہے ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تمام امم کے اندر حیات انسانی کے اس میدان میں آپ کو وسط میں کھڑا کیا ہے کیوں کھڑا کیا ہے وسط میں آپ کو لتکون تاکہ تم شہداء الناس وہ وسط میں ہمیں کیوں کھڑا کیا اس دھوپ میں اس سختی میں ان مشکلات میں ان دشواریوں میں ان پریشانیوں میں ہمیں کیوں لاکے کھڑا کر دیا ان میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتے دشمنان کو کھڑا کر دیتے جو یہ تو سختی وں کا میدان ہے اس لیے کھڑا کیا آپ کو آنا ہے تاکہ تم بنو ہم نے وسط میں ہم نے کھڑا کیا ایک کام ہے جو اللہ نے کیا ہے مومنین کے لئے مسلمین کے لئے ہمارے لئے اور وہ یہ کہ ہمارا مقام وسط نقطہ وسط قرار دیا ہے میدان کا مرکزی حصہ ہمارے سپرد کر دیا ہے اس نقطے سے ہمیں جس مقام تک پہنچنا ہے آگے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں آپ کو شہدہ بنانا ہے شہدہ تم نے خود بنانا ہے ہم نے امت وسط بنایا ہے تاکہ تم شہدہ بنو شہدہ عموماً جو ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے گواہ شاہد وہ ہی معنی یہاں مراد ہے لیکن اپنے لوازم کے ساتھ تاکہ آپ شہدہ الانناس بنیں شہید گواہ ہوتا ہے گواہ کا مطلب یعنی جو کسی کے عمل کسی کے کردار کسی کے کام کے اوپر نظارت کر رہا ہو نظر رکھے ہو نگرانی کر رہا ہو وہی شہادت دے سکتا ہے جو جس کو مقرر کیا جائے کہ آپ دیکھئے یہ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتا رہتا ہے بعد میں اس پوچھا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا جیسے عدالتوں میں گواہ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ کسی مارکے میں کھڑے رہتے ہیں وہاں کوئی جرم انجام پاتا ہے مجرم آتا ہے جرم کا نہیں ہے اور غافل بھی نہیں ہے یہ پورا توجہ کے ساتھ اپنے مکمل حواس کے ساتھ اس نے نگاہیں بھی اسی مارکے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اس نے کان بھی یہی پہ لگائی ہوئے ہیں اور یہ پانچوں حصوں کے ساتھ متوجہ ہے اس رویداد کے اوپر جو وقوع وزیر ہو رہی ہے یعنی یہ نگرانی کر رہا ہے یہ نظارت کر رہا ہے بعد میں جا کر اس کو گواہی دینی ہے خب ایک نگران وہ ہوتا ہے جو بعد میں جا کر کسی مارکے میں یا کسی مقدمے میں یا کسی محضر میں جا کر عدالت میں گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یہ شاہد کا ایک کام ہوتا ہے شاہد کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میدان میں حاضر رہے نظارت کرے نگرانی کرے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی تصدیق کرے کہ یہ صحیح ہونے جا رہا ہے یا غلط ہونے جا رہا ہے اگر صحیح ہو رہا ہے اس کی تائید کر دے کہ آپ ٹھیک جہت میں جا رہے ہو اگر غلط ہونے جا رہا ہے تو وہ فوراں اسے متوجہ کر دے فوراں اسے فرمان بھیج دے کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہو آج کل آپ کے پاس ایسے رہنماء نقشیں ہیں ڈیجیٹل کہ آپ گاڑی نکالتے ہیں اور اس میں اپنی منزل متعین کرتے ہیں مجھے فلان جگہ جانا ہے اور وہ نقشہ آپ کو بتاتا ہے رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کہاں سے مڑیں کہاں جائیں کدھر ٹھہریں کدھر نہ ٹھہریں اگر اس نقشے میں کہیں آپ غلط مڑنا جاتے ہیں وہ فوراں آپ کو علامت دے دیتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہو یعنی وہ نقشہ پورا نظارت کر رہے نگران ہے آپ کی حرکت پر آپ کے سفر پر اسی طرح جو بعض ادارے ہیں ان کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ دور بیٹھ کر بھی اپنے بھیجے ہوئے کسی فرد کے اوپر نگرانی و نظارت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کیمرے لگے ہوئے ان کیمروں کے ذریعے سے سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اور آج کل ٹکنالوجی کی مدد سے اور برکت سے بہت کچھ وسائل انسان کے اختیار میں آگئے ہیں جن کے ذریعے سے نظارت کا کام اور نگرانی کا کام آسان ہو گیا ہے اللہ تعالی نے بشریت کی اوپر لتکون شہداء علی ناس بشر اپنے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا بشر کو اپنے حوالے خود سپورت نہیں کیا جا سکتا یہ اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہے تمام بشریت کی اوپر نظارت کا فریضہ بشریت سے نکلی ہوئی ہدایت یافتہ جماعت امت اسلامیہ کو امت وسط کو سوپا گیا ہے آپ کو وسط میں رہنا ہے کیوں کہ چاروں طرف اور چھے جہاد میں آپ کے ناس بشریت ہے اس بشریت کے عامال کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے نگرانی کرنی ہے کہیں بھی کوئی خلل کہیں بھی کوئی ایسا عمل ارتکاب پذیر ہو رہا ہے انجام پانے جا رہا ہے جو زندگی بشر کو خطرے میں ڈال سکتا ہے فورا امت وسط نے اس کی نشاندہی کرنی ہے اس کا چراغ جلا دینا ہے اور وسط امت کے پاس نہ صرف یہ کہ واز کر دینا ہے واز نہیں کافی نظارت و شہادت ہے نہ واز و نصیحت ہے واز و نصیحت نہیں بلکہ نظارت ہے نگرانی ہے نگرانی کس طرح سے کہ آپ کو فرد فرد کے عمل کے اوپر آپ کا سایہ ہے آپ کے سام نہیں آپ کی نظر میں ہے آپ کے منظر و مسمع میں ہے آپ کی سام و نظر کے مد نظر ہے کہ کیا کر رہا ہے ہر فرد اگر یہ فرد کوئی غلط کرنی جا رہا ہے تو آپ کی نظارت کا اختیارات آپ کو دیا گیا ہے اختیارات آپ کے پاس ہیں شہداء امت شہداء اور مقام شہدت کے اختیارات بھی ہیں کیا امر بالمعروف اور نہی ان المنکر اگر کسی نے معروف چھوڑ دیا ہے اس کو امر کرنا ہے اگر کسی نے منکر کو انتخاب کر لیا چن لیا ہے اس کو روکنا ہے اس کو روکنا ہے نہ کہ نصیحت کرنی ہے واز کرنا ہے یا فقط درس پڑھا دینا ہے اس کو روکنا ہے آپ نے زبان سے رکھتا ہے زبان سے روکو واز سے رکھتا ہے کہنے سے رکھتا ہے تو کہو اگر زبانی اثر نہیں ہوتا تو عمل سے روکو اگر طاقت سے رکھتا ہے تو طاقت استعمال کرو کیونکہ گواہ کو یہ سارے اختیارات امت وسط کو دیئے گئے ہیں کس کے اوپر بشریت کے اوپر آپ غور فرمائیں اس آیت کے مضمون پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ سورہ بقرہ آیہ ایک سو تین تالیس ہے ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے لِتَكُونُ شُهَدَاء اَلَنَّاس تاکہ تم لوگوں کے اوپر شاہد بنو نگران بنو لوگوں کے اوپر نظارت کرو پھر کس طرح سے آگے وہاں آگے پھر امت ہی کا ذکر آیا ہے کہ تم امت ہو نتیجے میں بشریت کی اصلاح ہو گئی ہے بشریت کی ہدایت ہو گئی ہے بشریت نجات کے دروازے کی طرف جا رہی ہے اگر تمہاری نظارت دھیلی پڑ گئی اگر تمہاری نظارت میں سستی آگئی غفلت آگئی کوتاہی آگئی یہ تباہ ہو جائیں گے تمام دارومدار بشریت کا اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے اور اس بشریت کے امور کی تدبیر کے لئے امت بنائی ہے امت کے پیشوا بنائی ہیں ان پیشوا وں چونکہ نظارت کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہو یہ قرآنی دین ہے یہ مسلک کی تعلیم نہیں ہے قرآن کا دین ہے قرآن کے مطابق یہ اللہ تعالی نے ہمیں مقام اس مسلمین کو مومنین کو یہ مقام اللہ تعالی نے عطا کیا اور مقرر فرما یا ہے لیکن یہ اور میدان زندگی بشر میں وسط میں نکتہ مرکزی میں مرکزیت وسط یعنی مرکزیت ہم نے مرکزیت دی ہے تمہیں مرکزیت جس امت کو عطا کی تھی آج اس کا جائزہ لیں یہ کہاں کھڑی ہے یہ مرکزیت اسے نصیب ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے عہد میں اس مرکزیت سے یہ کہاں گئے کیوں قائم نہیں رہ سکے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ابھی ٹیسٹ تو اکلے لیا ہے آپ کا قبلہ بدل دیا اور قبلہ بدل کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کون مرکزیت میں رہتا ہے اور کون عقب نشینی کر جاتا ہے کیونکہ مرکز میں ٹھہرنا جم کے کھڑے ہونا آسان بات نہیں ہے اے رسول جو قبلہ آپ جدر سمد کر عبادت کر رہے تھے وہ اللہ ہی کی عبادت تھی اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خاص جہت مخصوص نہیں ہے کہ اللہ اس جہت میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے مشرق میں مغرب میں ہے آپ جدر بھی رکھ کرو آگے اللہ ہی کی جہت ہے ہر سمد میں اللہ ہی کی ذات ہے اوپر اللہ کی جہت ہے نیچے اللہ کی جہت ہے اللہ کی جہت ہے بائیں اللہ کی جہت ہے یوں تو نہیں کہ اللہ فقط جیسے پاکستان کا کبرا مغرب کی طرف ہے یہ مغرب جنوب کے درمیان ہے تو یہی پہ اللہ ہے اور اگر مشرق میں ہو گئے تو اللہ کھو بیٹھے ہم نا آپ جس سمت میں بھی رخ کریں ادھر ہی اللہ ہے لیکن عبادت کے لیے بندگی کے لیے امت کے نظم کے لیے ڈسیپلن کے لیے امت کو ایک جہت بنانے کے لیے ایک رخ میں رکھنے کے لیے ہم نے ایک سمت آپ کو پہلے دی ہوئی تھی وہ مسجد اقصہ تھی اس میں بھی یہی نظم و انزبات و ڈسیپلن تھا وہ ہم نے بدل دی اور کعبہ کی طرف مور دی یوں نہیں کہ مقصد اقصہ میں اللہ نے نعوز ہستی ہے لا مکان نے ایک مکان کی طرف پہلے تمہارا رخ کیا ہوا تھا اور اب دوسری طرف تمہارا رخ مور دیا ہے کس لیے یہ دیکھنے کے لیے وسط کے آداب جانتے ہو یا نہیں مرکزیت کے اوپر قائم رہتے ہو یا نہیں اور مرکزیت کے تقاضے پورے کرتے ہو یا نہیں تاکہ مرکزیت میں کھڑے ہو کر اس نقطہ وسط و مرکز میں کھڑے ہو کر تم نگرانی کر سکو نظارت کر سکو تمہاں بشریت کے اوپر وسط میں کھڑے رہوگے تو نگرانی کروگے لیکن اگر یہ نقطہ وسط یہ مرکزی نقطہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا اگر نکل گیا تمہارے ہاتھ سے تو پھر نہ صرف تم نظارت و نگرانی کر سکتے ہو بلکہ تمہاری تباہی ہے زوال ہے پھر تم نگرانی کے بجائے غلامی کے لیے تیار ہو جاؤ زلت کے لیے تیار ہو جاؤ زوال کے لیے تیار ہو جاؤ پستی کے لیے تیار ہو جاؤ گمراہی کے لیے تیار ہو جاؤ پھر شیطانی نظام کے لیے تم تیار ہو جاؤ اگر یہ نکتہ وسط تم سے چھوٹ گیا نکتہ وسط کیسے قائم رہے گا وہ اتباہ رسول میں ہے کہ رسول جس سمت تمہیں کہیں اسی سمت میں تمہارا رخ مر جانا چاہیے جہاں سے روک دیں وہاں سے رک جو جو رسول کہہ رہے ہیں اسے پکڑ لو تھام لو اور جس سے رسول روک رہے ہیں وہیں پہ رک جو ٹھہر جو وہاں سے آگے مت بڑھو اس سے تمہاری مرکزیت قائم رہے گی مرکزیت رسول اللہ کی اتباہ میں ہے جب تک رسول اللہ نہیں ہے جانشین رسول کی اتباہ میں ہے نائب رسول کی اتباہ میں ہے اور جب نائب رسول تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کے نائب کے نائب کی اتباہ میں تمہاری مرکزیت قائم ہے اگر یہ اتباہ چھوٹ گئی قبلہ اکٹس تھا تمہارا ورنہ کوئی بھی حکم رسول اللہ کی جانب سے آسکتا تھا سمت تبدیل کرنے کے بجائے کوئی اور مثال لی جا سکتی تھی کسی اور طرح سے آزمائش و امتحان تمہارا ہو سکتا تھا قبلہ کے اندر نہیں ہے یعنی راز قابہ کے پتھروں میں اور مسجد الاقصہ کی دیواروں میں نہیں ہیں امت وسط کا راز اتباع رسول اللہ میں ہے یعنی اللہ کی جانب سے جو تمہارے لیے نظام بنایا گیا ہے ہدایت کا اس کی پیروی میں اصل امت وسط ہونے کا راز موجود ہے نہ کہ پتھروں کے اندر ورنہ دیواروں کے اندر ہے وہ ان کی اہمیت اس وجہ سے چونکہ رسول اللہ نے اللہ کے فرمان کے مطابق تمہیں اس سمت حکم کرنے کا کہا ہے اور یہ نکتہ وسط امت اسلامی سے چھوٹ گیا جب امت اسلامی سے یہ نکتہ وسط چھوٹا وسطیت ان سے نہ سمبھلی جا سکی اس کے تقاضے پورے نہیں کیا جا سکے شہادت اور نگرانی اور نظارت کی لیاقت بھی ہاتھ سے دے بیٹھے اور جب ایک امت اس عظیم مرتبے سے گرتی ہے نیچے تو یہاں آ کر نیچے پھر اس کو کوئی یوں نہیں کہ رحم کرتا ہے اس کے اوپر پھر نیچے وہ بشریت جس کے اوپر تمہیں ناظر ہونا چاہیے تھا اگر یہ مرکزیت چھوڑ کر یہ بشریت کے دیگر طبقات کو تاغوتوں کو مرکزیت سونف دی اگر تم نے گمراہوں کو مرکزیت سونف دی اگر تم نے کفار کو مرکزیت سونف دی اگر تم نے شیعتین کو مرکزیت سونف دی تو شیعتین وہ سلوک تمہارے ساتھ نہیں کریں گے جو تم نے دوسروں کے ساتھ کرنا تھا تمہارے لئے تو اللہ نے ضابطہ بنایا ہے کہ تمہاری جب مرکزیت ہو تو اس مرکزیت کے اندر دائیں بائیں جو کچھ رہتے بشریت کے جتنے طبقات ہیں ان کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کرنا ہے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا تمہیں بہت شرمندگی ہوگی اور وہ اتفاق رونما ہو گیا وہ مرکزیت امت سے چھوٹ گئی وہ غلطی جو پہلی دفعہ کر بیٹھے وہ بہت بڑی غلطی تھی اگر ایک دفعہ انسان ہوتا ہے جس میں میدان جنگ کے اندر بھی یہی قوانین ہیں کہ جب میدان جنگ میں آپ جاتے ہیں تو اقب نشینی ممنوع ہے اسلامی جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد میں اقب نشینی نہیں کر سکتے آپ قرآن کریم میں یہ بھی ہے مگر یہ کہ کسی ٹیکٹک کے تحت اگر کوئی آپ کی ٹیکٹک ہے اس میں آپ پیچھے آ سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لئے دو استثناء ہیں ایک جہاں پر آپ مصروف پیکار ہیں مصروف جہاد ہیں وہاں سے ضرورت پڑ گئی ہے کسی دوسرے مورچے میں کسی ساتھ والے علاقے میں آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر اس نکتے کو جہاں ابھی آپ برسر پیکار ہیں یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ پر جا کر مصروف پیکار ہو جائیں اور ایک یہ کہ اگر کوئی دوسرا پیکار کر رہا تھا وہ شہید ہو گیا وہ مارا گیا جنگ کے اندر اور وہ نکتہ ضعیف ہو گیا ہے تو وہاں پر اس کو تقویت پہنچانے کے لئے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر جنگ وسط میدان میں ہوتی ہے میدان کے وسط میں ہوتی ہے میدان کا وسط جس کے پاس ہو مرکزیت جس کے پاس ہو میدان جنگ اسی کا ہوتا ہے اور میدان جنگ میں آپ کو قائم رہنا ہے اقب نشینی نہیں کر سکتے آپ خوب یہ اقب نشینی جو نکتہ مرکزیت سے امت نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکتہ مرکزیت پہ پہنچایا اس کو قائم نہیں رکھ سکے کیوں نہیں رکھ سکے کیونکہ اس مرکزیت کا ایک قطب تھا اس مرکزیت کا ایک ایسا نکتہ تھا جس کے گرد یہ مرکزیت قائم رہنی ہے اور وہ مرکزیت ہے اتباع رسول اللہ کے بعد اتباع ولی اتباع جانشین رسول اتباع وسیع رسول امیر المومنین علیہ صلی اللہ وآلہ نے نحج البلاغہ میں ساری دنیا کو بتایا کہ جو تم نے حرکت کی ہے وہ کیا کی ہے یوں نہیں کہ فقط مسند کسی کی تھی کسی کو دے امیر المومنین فرماتے ہیں لقد تقمس فلان فلان لبادہ پہن لیا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ اس کے تن کے لئے نہیں ہیں وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا آپ سادہ سی بات سمجھ رہے ہو کہ لبادہ ہے حکومت کوئی بھی پہن لے کسی کو بھی پہنا دو کام تو ایک ہی جیسا کرنا ہے اگر علی علیہ السلام امیر المومنین آئیں مسنت میں بیٹھیں تو کیا کریں گے خب یہی کام کرنا ہے جو دوسروں نے کر دی وہی کام کرنے ہے جیسے آج مثلا ہمارے مملکت میں ہے کیا کرنا ہے وزیراعظم نے کیا کرنا ہے کس پارٹی کا ہونا چاہیے خب جس پارٹی کا حسن کام تو ہی کی کرنا ہے یہی جو موجودہ وزیراعظم کر رہا ہے یہ وہی کام ہے جو پچھلے کر کے جا چکے ہیں اور آنے والا وزیراعظم وہی کرے گا جو یہ سارے پہلے کرتے رہے ہیں لہٰذا کسی کو بھی وزیراعظم بنا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کھیل کے میدان سے اٹھا کے بنا لیں آپ مدرسے سے اٹھا کے کسی کو بنا لیں آپ انڈسٹی سے اٹھا کے کسی کو بنا لیں چونکہ یہ سارے یا فوج سے اٹھا کے کسی کو بنا لیں باری باری پاکستان میں یہ سارے وزیراعظم بنے کوئی فرق پڑا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑا چونکہ ایک جیسے کام سب نہیں کرنے خب آپ فرق نہیں پڑتا کس کو بٹھا دیں رسول اللہ کے جگہ فرق پڑتا ہے کیوں کہ مسئلہ فقط مسند نشینی کا نہیں ہے مسئلہ امت کی مرکزیت کا ہے اور مرکزیت امت قائم رہنی ہے اس لیے امام فرماتے ہے میرا مقام اس نظام کے اندر امت کے اندر وہ مقام قطب ہے قطب چکی جو پتھر کی چکی ہوتی ہے جو موجودہ نسل کے لیے شاید نایاب ہو گئے یہ دیکھنا کیسے ہوتی ہے چکی ان کے لیے یہ مثال موضوع نہیں ہے آج لیکن معنی قطب وہیں پر ہوتا ہے یہ گاڑیوں کے ٹائر کی مثال ان کو دیں تو شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے وہ ایکسل لگا ہوا بیچ میں جس کے گرد پیہ گھومتا ہے جو فکس ہوتا ہے کسی ریم کے اندر اور اس کے گرد پیہ گھومتا ہے پانی کی چکی یا کسی اور پاور سے چلنے والی چکی ہوا کی مدد سے بڑا گول پتھر ہوتا ہے گندم پیسنے کے لئے دانے پیسنے کے لئے اس کو ایک قطب کے اوپر ایک لوہی کی کلی کے اوپر اس کو ٹکاتے ہیں اور وہ نیچے کسی چرخے سے متصل ہوتی ہے اس کلی کے اوپر پتھر کو رکھتے ہیں اور وہ گھومتی ہے پتھر پورا گھومتا ہے اور یہ پتھر بہت وزنی ہوتا ہے اتنی سپیڈ سے گھومنے کا راز یہ ہے کہ اس کو قطب ملا ایکسل ہے اس نے اس کو قابو میں رکھا ہوا ہے اگر وہ ہٹ جائے بیچ میں یہ پتھر گھومتا ہوا یہ سب کچھ تباہ کر دے گا یہ دیواریں بھی توڑ دے گا یہ چھت بھی گرا دے گا یہ بندوں کو بھی تیس نیس کر دے گا یہ ان کی ہڈیاں مسل دے گا اتنا وزنی پتھر ہے اسی قطب نے اس کو روکا ہوا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے امت کا انسانیت کے لئے اس کی مرکزیت کی ضرورت ہے وہ مرکزیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے اہد میں رسول اللہ کو حاصل تھی اتباع رسول سے وہ مرکزیت قائم تھی اور رسول اللہ کے بعد وہ مرکزیت مجھے سونپی گئی ہے اب مسنت کا نظام تو کوئی بھی چلا سکتا ہے موسپل کمیٹی کے لئے علی کی ضرورت نہیں ہے حتی جنگیں بھی بغیر علی کے لڑی جا سکتی ہیں جن میں امیر المومنین شامل نہیں تھے ایران فتح کیا گیا روم فتح کیا گیا مصر فتح کیا گیا اور کہا تک ہندوستان تک پہنچے فتح سب امیر المومنین کے بغیر ہوئی یہ فتح یہ چکی گھومتی رہی فتح ہوتی رہی خوبش شہری بیت المال کا نظام چلتا رہا کھیت آباد ہوتے رہے اور سارا کام ہوتا رہا کوئی چیز رکی نہیں لیکن جو اصل مقام تھا امت وسط شہداء اللہ الناس وہ ختم ہو گیا امیر المومنین کے بیچ میں سے لوگوں کو امیر المومنین کو جب نظر انداز کیا چشم پوشی کی اس حق سے یہاں سے وہ مرکزیت متاثر ہوتی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر یہ رسول شہید ہو جائیں وفات پا جائیں تم اقب نشینی کرو گے واپس پلٹ جو گے اور ایسا ہی ہوا واپس پلٹ گئے اقب نشینی کر لی یہ اقب نشینی تاریخ اسلام کا ایک حصہ بن گیا یہ مسلمانوں کا ایک مکتب بن گیا ایک نظریہ بن گیا مقدس مذہب بن گیا علماء کے لیے گزشتہ لوگوں کی اقب نشینی ہر بعد والی نسل پچھلی نسل کی اقب نشینی ایک جواز بن گئی شریعت بن گئی اقب نشینی جو مسلمان نہیں کرتا وہ گویا مسلمان ہی نہیں ہیں جیسے آپ کے وزرعظم کہتے ہیں نا کہ بڑے لیڈر یو ٹرن لیں جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر نہیں ہے اگر ابھی تاکہ آپ ان کو بڑا سمجھ رہے ہو تو وزرعظم صاحب کے منطق کے مطابق ان کو بڑے لیڈروں کی فیرز سے ہٹا دو یا کم از کم جو وزرعظم صاحب کی راہ پر چلتے ہیں ان کے نظریہ کے مطاقید ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ بڑے بڑے قائد عظم جیسی شخصیات جو یو ٹر نہیں لیتے تھے ایک راہ پر قائم رہتے تھے بڑے لیڈروں کی صف سے ان کو نکال دیا جائے اس پیمانے کے مطابق اس مییار کے مطابق ایک نسل نے اقب نشینی کی دوسری نسل کو اس اقب نشینی کو تلافی کرنا چاہیے تھا لیکن پہلی نسل کے اقدام دوسری نسل کے لئے حوالہ بن گیا دلیل بن گیا سنت بن گیا تیسری نسل کے لئے گزشتہ دو نسلوں کا عمل میر کر بہت مضبوط دلیل بن گیا ایک نسل کا عمل دلیل بنتا ہے دو نسلوں کا اور مضبوط دلیل بنتا ہے تین نسلوں کا اور زیادہ مستحکم اور اسی طرح نسل اندر نسل عقب نشینی پہ عقب نشینی کرتے ہوئے عقب نشینی مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا مکتب بن گیا اور پھر اس مکتب کے علماء و فقہاء پیدا ہوئے جو مکتب عقب نشینی کے فقی تھے اور جنہوں نے پھر اس عقب نشینی کو باقیدہ عین دین قرار دیا اور وحی کا درجہ اس کو دے دیا جو قرآن کے نزدیک مضموم قرآن کے نزدیک ممنوع قرآن کے نزدیک غلط راستہ تھا جو تمام نظام الہی کا در حقیقت شرازہ بکھیرنے کے مترادف تھا اس کو انہوں نے عین دین قرار دیا ہے عزیزان ہمیں امام خمینی کو سمجھنے میں اول تو ہم وقت ہی نہیں دیتے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے کہاں کوئی کوشش ہو رہی ہے امام خمینی کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں کہاں ہو رہی ہے امام خمینی کے نام پر رسیدیں بنی ہوئی ہیں چندے مل رہے ہیں ٹکٹیں ملتی ہیں دعوتی کارڈ ملتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن امام کو سمجھنے کے لیے کہاں کوئی اعتمام ہے کوئی اکیڈمی ہے کوئی شخصیت ہے کوئی ادارہ ہے جو اس قوم کو امام خمینی سمجھا رہا ہو احتمام ہی نہیں کیا جیسے ہمارے رویت حلال کے ہمارے مفتیان ہیں چاند دیکھنے کا احتمام کیے بغیر چاند کا اعلان بھی کرتے ہیں چاند کے بارے میں تمام سیاہ و سفید کے مالک بھی ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی احتمام ہو امام خمینی کو درک کرنے کے لیے ہمیں پہلے احتمام کرنا چاہیے وقت دینا چاہیے اس وقت کے مطابق پھر ہم سمجھیں امام نے کیا کیا ہے عزیزان امام نے ایک شاہ کو ہٹا کے اور خود تخت نہیں سبھالا یہ نہیں ہے کارنامہ امام کا حکومت کی جگہ حکومت لے آئی برے لوگوں کی جگہ اچھی حکومت اچھے جو گزشتہ صدیوں میں تصور بھی نہیں تھا جس کا اور سب باور کر چکے تھے کہ اصل اسلام یہی عقب نشینی ہے تمام مقاطب سنی و شیعہ کہ سب کے سب اس عقب نشینی کو این دین تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ایک شخص آئے اس اجماع کو توڑے کہ عقب نشینی دین اور قرآن کی نگاہ میں ممنوع ہے مضموم ہے منفور ہے یہ عقب نشینی درست نہیں ہے یہ راہ دین نہیں ہے کسی بھی جھنڈے کے ساتھ کرو اس کو کسی فرقے کے پرچم کے ساتھ کرو تو غلط ہے تدریجن پیچھے ہٹتے گئے تدریجن عقب نشینی کرتے گئے مسلمانوں نے ایک نظام امامت کا چھوڑ دیا ولایت کا چھوڑ دیا خلافت کو جہا نشین کر لیا خلافت کا نظام قائم کر لیا یہ ایک عقب نشینی کا نتیجہ تھا ایک عقب نشینی سے ایک قدم عقب نشینی سے ایک نظام بنا لیا لیکن یہ ختم کرنا پڑا یعنی رسول اللہ کی رہلت کے تیس سال بعد ختم کرنا پڑا پھر ایک عقب نشینی اور کی کہ اب خلافت سے بھی عقب نشینی کی اور ملوکیت کے سپرد کر دیا دینی نظام پورا مکمل ملوکیت کے سپرد کر دیا بنو امیہ کے حوالے کر دیا بلکل اتمنان کے ساتھ بغیر کسی شور شرابے کے خاموشی سے بنو امیہ کے حوالے کر دیا ایک اور عقب نشینی تھی خلافت کبری اگر قائم رہتے تو وہ تباہی جو بعد میں بنو امیہ کے ہاتھوں سے انجام پائی کم از کم وہ نہ ہوتی بنو امیہ کے مقابلے میں عقب نشینی کی سب کچھ ان کے سپورت کر دیا دین کی زمام ملت کی زمام اسلام کی زمام قرآن کی زمام راہ خدا کی زمام سب کچھ تقدیر مسلمین کی ایک ایسے خاندان کے سپورت کر دی ایک ایسی حزب ایک ایسی جماعت کے سپورت کر دی جس کی اوپر قرآن کریم کے اندر لانت ہوئی ہے جسے رسول اللہ نے روکا ہوا تھا میں دیکھ رہا ہوں میرے آنے کے بعد میری مسند پر میرے ممبروں پر کون لوگ مسلط ہیں اور امت کو روکا ہوا تھا کہ اتنی عقب نشینی نہ کرنا اتنا پیچھے نہ آنا پھر اس کے بعد بنو امیہ نہیں بہت تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ پوری سپیڈ کے ساتھ امت کو دین سے دور کرنا شروع کر دیا اس میں ایک دن کی بھی غفلت نہیں کی انہوں نے وقت ضائع نہیں کی بغیر وقت ضائع کی ایک لمحہ ضائع کی بغیر امت کی گمراہی میں مصروف رہے امت کو دین سے دور کرنے میں رحض امت کی تقدیر ان کے سپرد ہوتی رہی اور ہر قدم پر امت کی عقب نشینی ہو رہی تھی پیچھے ہٹ رہے تھے اقدام نہیں کر رہے تھے راہ دین کو اور رسول اللہ کی راہ کو بچانے سنبھالنے اور اس کے لئے اس کی اوپر قائم رہنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے اگر اٹھتا بھی تھا یہ اس کا ساتھ نہیں دیتے جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے جب زمان حکومت سنبھالی کوفہ میں تو نحج البلاغہ کے خطبے موجود ہیں وہاں پر جو کتاہی کی سستی کی عقب نشینی کی ہر میدان جہاں امیر المومنین نے کھڑا کیا تھا وہاں سے پیچھے ہٹ گئے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آئے جہاں پر امام نے ان کو کھڑا کیا وہاں سے پیچھے ہٹ گئے امام حسین علیہ السلام نے تمام امت اسلامی کو اس انحراف کے خلاف قیام کی دعوت دی سوائے امام کے چند قریبیوں کے خواتین کے بچوں اور چند محدود مردوں کے کوئی بھی ساتھ شامل نہیں ہوا یہ تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی عقب نشین تھی اور پھر آتے رہے آئے امام تسلسل کے ساتھ ان کو دوبارہ دعوت دیتے رہے لیکن کسی دور میں مسلمان تیار نہیں ہوئے جو غلطی و غفلت پچھلی نسلیں کر چکی پھر یہ صدیہ جب گزریں اسلاف بزرگان مقدس اسلاف اتنے عظیم المرتبت اسلاف ان کا عمل عقب نشینی جب دیکھا اس عقب نشینی سے استناد کیا حوالہ دیا این اس کو اسلامی سنت قرار دیا امام حسین کی دعوت کو چھوڑ دینا اس سے انسان کے اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ سوال اٹھایا شبہ اٹھایا امام حسین کے اقدام پر یہ وقت کے خلیفہ کے خلاف یہ کام جائز تھا یا ناجائز تھا عقب نشینی ایسی کی کہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں ان کی اوپر سوال اٹھا دیا کہ یہ جائز تھا یا ناجائز تھا یعنی باقی سب کا کام تو جائز تھا کیا خاموشی عقب نشینی یہ کام بیچ میں یہ قیام یہ اقدام یہ انقلاب یہ درست تھا یا نادرست تھا باس اس پہ ہوئی ہے ان پہ باس ہوئی ہی نہیں اگر کہیں ہوئی ہے تو آپ بتائیں کسی طبقے کے متعلق شیعہ نے یہ باس کی سنی نے یہ باس کی سب نے جنہوں نے امام حسین کے حاکم دلائل دیئے ہیں ان کے نزدیک بھی سوال یہی تھا کہ امام کا اقدام جائز تھا یا ناجائز نعوز بللہ اور اور ثابت کیا کہ امام کا اقدام درست تھا تو اسی شبہ کا جواب دے رہے ہیں اور اگر تائید نہیں کی اور ثابت کیا کہ یہ اقدام نہیں تھا ٹھیک تو بھی اسی شبہ کا جواب دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ جو خاموش بیٹھے تھے وہ جو ہل نہیں رہے تھے وہ اقب نشین طبقہ اس کے عمل کے بارے میں سوال بھی نہیں اٹھایا کہ کوئی دلیل ان کے لئے بھی ہے یا نہیں اور امام حسین علیہ السلام نے خود بھی یہی کام کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے ایک سمع قبل انسٹھ ہجری میں مکہ کے اندر منا میں ان سارے کہ تم جو کر رہے ہو یہ درست ہے یا نادرست ہے یہ نہیں کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نا ٹھیک آپ جو کر رہے ہو اس کا جواب آپ دو یہ درست ہے یا نہیں قرآن کریم کی آیات پڑھیں یہود کے علماء کے متعلق اور ان کی غفلت و اقب نشینی اور لا تعلقی کے متعلق اور پھر کہا کہ وہ تمہارے لئے بھی ہیں وہ جن منکرات پہ چپ تھے تم ان منکرات پہ چپ ہو تم وہ تمہیں بھی شامل ہیں امام نے ان پر سوال اٹھایا علی علی نے ان پر سوال اٹھایا لیکن چونکہ وہ اکثریت میں تھے یا مسلمہ مذہب کی ایسیت رکھتا ہے شیعہ سنی تمام علماء کے لئے تمام اکثریت کے لئے یہ مسلمہ حقیقت بن گیا ہے کہ آپ اس مقام سے جو اللہ نے تمہارے لئے مقرر کیا اگر اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں چونکہ سب مل کے پیچھے ہٹے ہیں اجماع ہو گیا ہے تمہارا یہ اجماع این دین ہے اب اس اجماع سے پیچھے ہٹنا جرم ہو جائے گا اگر کوئی اب بولے بات کرے قیام کرے اس مسلمانوں کی عقب نشینی کو ختم کر کے اور مسلمانوں کو لے آئے وسط میدان میں اور دوبارہ وہی مقام شہداء اللہ ناس بشریت کی اوپر نگرانی امام نے یہ اقدام کیا عزیز امان تاریخی عقب نشینی کو ختم کیا روکا اس کو اور روک کر یہ نہیں کہ فقط مزید عقب نشینی نہ کرے اور پیچھے نہ جائیں بلکہ جو عقب نشینی سے فاصلہ بڑھا چکے تھے دین خدا سے اس کی طرف پیش قدمی کی پیش رفت کی اس کی طرف امام آگے بڑھے اور آج کتنے حیران ہوئے لوگ علماء و فقہاء کہ یہ ولایت فقی کہاں سے نکلایا نظام یہ اس عقب نشینی کا نتیجہ ہے عقب نشینی کے متعلق میں یہ عرض کر رہو کہ عقب نشینی کے اندر دو اہم پہلو ہیں ایک کیوں عقب عمل کیوں ہے عقب نشینی پیچھے ہو جو بھائی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے میدان ان کو دے دو وسط میں ٹھہر نہ میدان اپنے پاس رکھ نہ اور تمام بشریت پر نظارت کر یہ تو سخت کام ہے اگر نہیں کرنی دیتے آپ کو سخت ہٹ جو میدان وسط سے ہٹ کر کدھر ہو جاؤ کسی گوشہ نشین ہو جاؤ خانہ نشین ہو جاؤ مسجد نشین ہو جاؤ غار نشین ہو جاؤ خانقہ نشین ہو جاؤ ہجرہ نشین ہو جاؤ کسی جگہ جا کر اپنا اکٹھئیہ بنا کے وہاں رہل ہو آپ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اسرار ہے تمہارا وسط میں آنے پیچھے ہٹ جاؤ کیوں یہ پسندیدہ عمل ہے اکثریت کا اس لیے کہ عقب نشین میں آسودگی ہے آپ چلے جائیں اس وقت گوشہ نشین افراد خاموش افراد ساکت افراد لا تعلق افراد جنہیں صرف اپنی نجی زندگی سے سروکار ہیں ان کو جا کر پوچھیں بہت خوش مثلا علی وآل علی کے خاندان کا جائزہ لے پوری تاریخ میں ایک خاندان ہے جس کا ہر فرد شہید کوئی نسل ایسی نہیں ملتی جس جس کے اوپر ستم نہ ڈھایا گیا ان دوسروں کو پوچھیں بلکل آسودہ دادا سو سال کی عمر میں مرے شوگر سے مرے بڑا پیزے مرے پیٹا ایک سو دس سال کی عمر تک اس نے زندگی کی اور کچھ بھی نہیں ہوا کسی نے اس کے کھیت سے گناہ بھی نہیں کٹا پچہ تو بردود کی بات ہے اتنا فائدہ ہے اقب نشینی گھر میں بیٹھو خاموش رہو نجی زندگی بچے پیدا کرو اور پالو بس آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں جس طرح سے کہ نہیں پوچھ رہے کیوں درد سر مل لیں آفیت آرام سکون راحت رفع اسائش یہ نتیجے ہیں اقب نشینی کے ان کی خاطر ان نفسیاتی عوامل کی خاطر اقب نشینی پسندیدہ مذہب بن گیا علماء کیا یہ علماء تاغوتوں کو نہیں دیکھتے رہے تاریخ بر میں بنو امیہ کا عمل بنو امیہ کا رویہ بنو امیہ کے ستم کسی سے ڈکے چھپے ہیں کسی نسل کے لئے بھی پوشیدہ ہیں یہ اتنے اتنے قریب مکروح کام تھے ان کے کہ بعض خود بنو امیہ میں سے خود بیزار ہو گئے تھے ان کے جرائم سے اور ان کی قباحت وں ہے پھر ہشر کیا ہوتا ہے لہذا خاموشی سے اس وقت صرف ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی اس وقت بہت برا سلوک ہوتا تھا تصور سے باہر تھا وہ سلوک لہذا آسائش ہے آرام ہے سکون ہے رفا ہے بلکہ اس خاموشی کا معاوضہ بھی ہے بیت المال سے باقاعدہ یہی اقب نشین طبقہ یہی اقب نشینی کو پسند کرنے والا طبقہ گوشہ نشین طبقہ ان کے باقاعدہ شہریے تھے بیت المال سے حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر ان کے لئے وظیفے مقرر تھے یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے نہ حکومت کے لئے نہ دین کے لئے نہ قوم کے لئے صرف بچے پیدا کرتے تھے اور بچے اپنے پڑھاتے تھے اور بچے اپنے بیاتے تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے نہ یہ کہ ملازمین تھے جیسے آج کل سرکاری ملازمین ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں کسی محکمہ میں ایسے بھی نہیں تھا یہ فقط اپنے گھر میں ہوتے تھے اپنے باغ میں ہوتے تھے اور ان کو ماہانہ وظیفہ بیت المال سے مل جاتا تھا کس بات کا اسی گوشن نشین اسی خاموشی کا معافظہ ملتا تھا چھپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہو آج کل عرب حکومتیں یہ معافظہ دے رہی ہیں سعودی حکومت لوگوں خدمت گزار سے ہو تو تھوڑا کم دیتے ہیں اور اسی طرح امارات میں کوئیت میں قطر میں یہاں پر یہی مفت میں لوگوں کو خاموشی کا معافظہ ملتا ہے کہ آپ ہماری امور میں مداخلت نہ کرو آپ سیاست میں نہ ہو کوئی اظہار نہ نہ ہو گھر میں رہو جو ایش کرنی ہے ہم پیسے دیتے ہیں ایش کرو تم اور وہ کر بھی رہے ہیں ان کو سال میں دو دفعہ ٹکٹ ملتا ہے پوری فیملی کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں تفریق کے جو مہنگے ہوتلوں میں رہو وہاں پر جو آیاشی مرضی کرنی کر کے آو جو شاپنگ کرنی کر کے آو تمام خرچہ سرکار ان کو دیتی ہے خاموشی بکتی ہے آسائش ہے اس کے اندر اس لیے پسندیدہ ہے عقب نشینی پیچھے رہو کیا درد سر لینا ہے اور دوسرا عقب نشینی کا ایک نتیجہ ہے عقب نشینی کا نتیجہ عقب ماندگی ہے پس ماندگی ہے یہ بات کئی لوگوں نے کی ہے علماء نے مختلف ادوار کے اندر ایسے علماء آئے ہیں جنہیں یہ کھٹکا تھا کہ مسلمان کیوں پس ماندہ ہیں آج وہ اصلی جو موضوع علماء اقبال نے کھول کے بیان کیا سب سے احسن طریقے سے بیان کیا کہ آج کا مسلمان ظلیل کیوں ہیں محکوم کیوں ہیں غلام کیوں ہیں اسیر کیوں ہیں درماندہ کیوں ہیں پسماندہ کیوں ہیں اقب ماندہ کیوں ہے پھر ہر ایک نے اپنے تھی وضاحت کی دلائل دیئے بہت سارے علماء نے اس موضوع پر امت کا عروج و زوال کتابیں لکھی ہیں کیا تھے اور کیا ہوئے ہر ایک نے اپنے تھی ایک وجہ بیان کی ہے لیکن قرآن کریم کی نگاہ سے اگر ہم اقب ماندگی پسماندگی غلامی محکومی کا راز تلاش کرنا چاہیں تو وہ درحقیقت اقب نشینی میں ہے چونکہ آپ نے اقب نشینی کی ہے پیچھے ہٹے ہو اور پیچھے ہٹنے میں پسماندگی اور پیچھے ہٹنا دین سے پیچھے ہٹنا راہ خدا سے پیچھے ہٹنا پیشوائی الہی سے پیچھے ہٹنا اطاعت رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا اطاعت امیر المومنین سے پیچھے ہٹنا امامت ولایت سے پیچھے ہٹنا یہ اقب نشینی ہے اس اقب نشینی میں اقب ماندگی ہے اس میں پسماندگی ہے اس وجہ سے پسماندہ ہے کب تک رہیں گے جب تک اقب نشینی میں رہیں گے امام نے اس پسماندگی سے نکالنے کے لیے جو راستہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جس سے تم نے پسپائی اختیار کی ہے پیچھے ہٹے ہو چھوڑا ہے دست بردار ہوئے ہو اور دوسروں کو سوپ دیا ہے اور خود گوشہ آفیت انتقاب کر کے اور اس کی تقدس کے قائل ہو گئے ہو اس میدان میں واپس وہیں پر واپس ہو مدعی بنو اور اس میدان کو حاصل کرو اور اس میدان میں چونکہ اقب نشینی کا ایک لازمہ یہ کہ آپ نے میدان چھوڑ دیا اللہ نے آپ کو عمت وسط بنایا تھا وسط یعنی میدان وسط زندگی اس نظام کے وسط میں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا آپ نے وسط چھوڑ دیا خب جب وسط چھوڑ دیا تو وہاں خالی تو نہیں ہے اللہ نے جو نظام آپ کے لئے لکھا تھا مقرر کیا تھا آپ نے چھوڑا ہے تاغوت نے آکے اس کو سنبھال لیا ہے اقب نشینی کا ایک نتیجہ تاغوت یت کو دعوت دینا شیطانی نظام کو دعوت دینا بنو امیہ کو دعوت دینا چونکہ وہاں ٹھہرنا ٹکنا دشوار لگ رہا تھا آفیت آسائش استراحت و آرام پسندی کی منطق کے ساتھ تو گھر میں جا بیٹھے سائے میں جا بیٹھے دھوپ سے نکل کے سائے میں جا بیٹھے لیکن میدان وسط کسی اور کے حوالے کر دیا اور جس کے پاس وہی نگران ہے وہی نظارت ہے اسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے اسی نے بشریت کا راستہ لکھنا ہے بنو امیہ کوئی اس طرح سے انہوں نے سونپ دیا اب خود بیٹھ کر حجروں میں مدرسوں میں کیا پڑھانا شروع کر دیا آیتوں کی تفسیر شروع کر دیا روایتیں پڑھانا شروع کر دیا رجال شروع کر دیا صرف شروع کر دیا نحف شروع کر دیا تجوید تجوید قرآن کے آدھاب پھر ایسے علوم جو چودہ سو سال بھی مکمل نہیں ہوتے اگر پڑھتا رہے انسان پڑھتے رہو اس کو پھر اقب نشینی کے اس کام کو اتنا تقدس ملا کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہو گیا یا ہر کام سے بھردر ہو گیا گوشہ آفیت میں بیٹھے ہوئے اپنی گلیوں میں اپنی حجروں میں اپنے عبادت گاہوں میں اپنے اپنی خول کے اندر چھپ کر کے بیٹھو اور اس خاموشی اور اقب نشینی کا صلح تاغوتوں سے کسی نہ کسی طرز پہ کسی نہ جہد شکل میں لیتے رہو کہیں ملازمت کی صورت میں کہیں ٹھیکے کی صورت میں کہیں تعلقات کی صورت میں کہیں ممبرشپ کی صورت میں کہیں پارلیمنٹ میں جانے کی صورت میں کسی سینٹ میں جا کر بیٹھ کے کسی بیکمے میں جا کر کوئی ملازم رکھوا کر بالاخر یہ صلح ہے اس قبل نشینی کا جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تاغوت دے رہا ہے امام جس سرزمین پہ آنکھ کھولی دیکھا تعجب کیا قرآن پڑھا اللہ کا دین پڑھا اور اپنا ماحول دیکھا کوئی مطابقت نظر نہیں آتی قرآن میں مسلمان امت وسط ہے ایران میں شہنشاہ ناظر بر امت ہے مسلمان کہاں ہیں فقہائ مسلمان کہاں ہیں امت مسلمان کہاں ہیں یہ گوشوں میں ہے یہ تو مطابقت نہیں ہے تطبیق کی مطابقت نہیں لگتی جہاں فقی بیٹھا ہوئے یہ اس کی جگہ نہیں ہے اس کو تو وسط مہدان میں ہونا چاہیے تھا یہ گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو مرکزیت میں ہونا چاہیے تھا یہ کنارے پہ بیٹھا ہو کنارہ کش ہو گیا ہے کیوں اکب نشینی کی ہے کیوں وہاں سائے میں ہے یہاں دھوپ ہے یہ دھوپ سے بچنے کے لئے سائے میں بیٹھا ہوا ہے کئی دفعہ ہوئے نا خب جو چین پسند ہیں جو سکھ نشین ہیں ان کے لئے تو ہمیشہ چھاؤ جائیے ان کو امام نے کنارہ چھوڑا گوشہ چھوڑا زہر امام جس سسٹم میں آئے تھے تو وہ تو گوشہ نشین تھا وہ تو کنارے پہ تھا وسط میں نہیں تھا وسط میں شاہ تھا شہن شاہ تھا تاغود تھا کوئی چیز وسط کی مومنین و مسلمین کے پاس نہیں تھی ہر چیز یہ کنارے پہ تھے وسط ان کے پاس تھا زندگی مومن کا وسط ان کے آت میں تھا نظارت ان کی تھی نگرانی ان کی تھی عمر ان کے اختیار میں تھا اور یہی تاریخ بھر میں ہوتا آ رہا تھا لیکن امام نے ان گزشتہ لوگوں کی عقب نشینی و عقب ماندگی و پسماندگی کو اپنے لئے پسماندگی کا جواز نہیں بنایا کہ میں بھی ایک مقدس فقی کے طور پر ایک حجرے میں بیٹھ کر ایک مدرسے میں ساری عمر یہ درس پڑھاتا رہوں اور پڑھتا رہوں یہ تو دین نہیں یہ تو رسول اللہ کا راستہ نہیں یہ تو آئمہ کا راستہ نہیں یہ امام حسین کا راستہ نہیں بلکہ اس عقب ماندگی سے نکلنا ہے آج جو مسلمان عقب ماندہ ہے پسماندہ پسماندگی سے کیسے نکلے گا جب عقب نشینی ترک کرے گا ہر وہ میدان جس سے پسپا ہوئے ہو واپس ہو میدان میں ہر اس میدان میں واپس ہو واپس آکے اپنے اختیار ملو وہ میدان امام نے یہی کام کیا وسط میں آئے میدان میں آئے اور وہ مقام جو اللہ نے مومنین کیلئے مقرر کیا ہوا تھا وہ امام نے حاصل کیا لیکن آپ توجہ کریں کہ اب جب امام آئے اس عقب نشینی کو ختم کر پیش قدمی شروع کی پسماندگی سے نکلنے کیلئے چونکہ پسماندگی کا اصلی سبب امام کے نزدیک عقب نشینی ہے ہو آپ مملکت سے پیچھے ہٹے ہو آپ سیاست سے پیچھے ہٹے ہو آپ معیشت سے پیچھے ہٹے ہو آپ عملی زندگی کے ہر میدان سے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو علمی زندگی میں رکھ کر تسلیعہ دے رہے ہو اور پھر توقع کیا ہے کہ وہ نتیجے جو عملی زندگی کے ہیں وہ ہمیں علمی زندگی میں مل جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ عملی نتیجے علمی زندگی میں آپ کو ملیں عملی پھل آج اگر کسی نے پھل کھانا ہے وہ پھل اس کو عام کسی نے کھانا ہے یہ عام کا موسم جا رہا ہے اگر عام کھانا ہے آپ آج کسی کو خوب کتاب میں ایک عام کا سبق پڑھا آجائے عام کا ایک پروفیسر آجائے عام کے شاگردہ آجائیں عام کی کلاس ہو اور یہ پروفیسر عام کے اوپر لیکچر دے یہ پروفیسر عام کے خصوصیات بیان کرے اور طلبہ سارے عام کے متعلق وہ کتابیں ساری لکھیں ساری ریسرچ تاریخ بھر کی عام کے بارے میں خب عام چکھ لیں گے آپ اس علمی زندگی سے تو نہیں نکلے گا نتیجہ عمل کا علمی زندگی روشنی ہے تاکہ میدان عمل دکھائے وسط دکھائے علم اس لیے ہے تاکہ قرآن سمجھو قرآن اس لیے ہے تاکہ اپنا مقام سمجھو اور مقام سمجھ کر پھر اس مقام میں اترو اس میں آؤ امام نے عملن ایسا کیا وہ ایک فقی کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ حوزے سے مجتحد مرجع تقلید وہ سب کو چھوٹ جائے اسے کلاس بھی چھوٹ جائے درس بھی چھوٹ جائے باس بھی چھوٹ جائے شاگرد بھی چھوٹ جائیں سب کو چھوٹ جائے ترکی جا بیٹھیں ترکی نکال دیں ایران سے نکال دیں ترکی میں جلا وطن کر دیں ترکی میں کیا دیکھے اور تغرل دیکھے جا کر امام گئے ان کو تغرل بہت سار تھے لیکن امام نے کسی کی پرواہ نہیں کی پاشا تھا امام نے اس پاشا کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی تو پاشا ہے ہوتا رہے تو تغرل ہے تو ہوتا رہے تو فلاں ہے تو ہوتا رہے افسوس بھی نہیں کیا کہ مجھ سے درس بھاس چھڑا دیا گیا مجھ سے قم کا محول چھڑا دیا گیا پھر وہاں سے نجف نجف میں امام نے جا کر نجف میں ولایت فقی کا درس دینا عزیزان یہ ایسے تھا نجف میں درس ولایت فقی دینا جیسا آپ مثلا آپ فرض کر لیں کہ وہابیت کو جا کے آپ ماتم کریں سینہ کو بھی کریں وہابی کو پاکستان میں کھڑا کر کے نوہ پڑیں اور وہابی کو کہیں کہ یا حسین کرو دی کرے گا وہ وہ سب کچھ کرے گا یہ عرکت نہیں کرے گا چونکہ اس کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے یہ کام امام نے یہ کام کیا نجف میں جا کر وہ سبق پڑھا آیا جو ہزار سال سے بھول کے میں جا کر یہ شروع کرایا آج تو پاکستان میں آپ کو چکر آ رہے ہیں کچھ لوگ چکر آ رہے ہیں یہ تو بہت ان کے لیے آسان ہو گیا ہے چونکہ چالیس سال سے پچاس سال سے سن رہے ہیں ان کے کانوں میں ولایت فقی کا نام پڑھا ہوا ہے اور اب کوئی رییکشن ہو رہا ہے ان کو دوائی کسی نے ٹکہ لگا دیا ہے تو ان کو الجن ہو رہی ہے ولایت فقی سے نجف میں تو ان کے نزدیک تو اصلا یہ استلاح ہی نہیں ہے وہاں پر امام نے جا کر کیوں شروع کیا یہ درس علاقہ امام بھی تیمم کی بات جانتے تھے وضو پڑھا آسکتے تھے آسان بھی ہے بہت وضو پڑھانا بہت آسان ہے ابھی آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں عورتیں مرد سارے وضو طہارت یمم استبرہ استمنہ فلان کیا کیا پڑھا رہے ہیں مزے کا مزا ہے شریعت کی شریعت ہے باز ہے نا ایسے بڑے مزے لے امام کو یہ ساری بسیں آتی تھیں پڑھا سکتے تھے پڑھاتے رہے تھے وضو تیمم آسان ترین چپٹر فق کے اندر یہی ہے سب سے آسان لیکن امام نے ایک ایسا موضوع کھولا اس لیے کہ مسلمانوں نے وضو سے اقب نشینی نہیں کی تیمم سے اقب نشینی نہیں کی کیا کرو بلکہ بعض تو واقعات میں ہیں کہ وضو نہیں کرتے تھے شیطان آکے انہیں کہتا تھا اٹھو وضو کرو وضو کا وقت ہو گیا ہے یہ ہے بعض کے حالات زندگی میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ان کے حالات زندگی میں شیطان آکے جگہ آکے کہتا تھا اٹھو صبح کا وقت ہوگئے اٹھو وضو کرو نماز پڑھو ان ابحاث سے تو اقب نشینی نہیں ہوئی تھی یہ ابحاث تو جاری تھے یہ میراس انہوں نے قائم رکھی ہوئی تھی جو چھوڑ چکے تھے جس وجہ سے اقب نشینی سے اقب ماندگی ہوئی میدان عمل کا مسلمین سے چھن گیا میدان عمل وسط وہ میدان زندگی میدان الہی میدان دین جس سے مسلمانوں سے چھن گیا یا انہوں نے سپرد کر دیا حوالے کر دیا وہ میدان عمل زندگی تھا وہ ولایت کا میدان تھا وہ سیاست کا میدان تھا جس میدان کے نتیجے میں سارے میدان انسان کے اختیار میں آجاتے ہیں آج آپ دیکھیں حکومت ہے آپ دکان آپ کی بند کروا دیتے ہیں کسی دکان بند آسپیٹل بند رکشہ بند ویگن بند ہر چیز بند حکومت ہے آپ کی منتخب حکومت ہے لوگوں جمہور کی جمہور کے لیے ٹریفک بند جنہوں نے ووٹ دی ہیں انہی کے لیے بند حکومت اسی چیز کا نام ہے یعنی میدان زندگی میدان عمل میدان اصلی یہی ہے کہ تمام لوگوں کی زندگی کے تمام امور در حقیقت جس کے گریف نے آ جائیں یہ اسی کو حاکمیت کہتے ہیں آج آپ دکانیں بند پیسے ہیں آپ کے پاس فکٹیاں بند ہر چیز بند جب کے پھر کہہ دیا اگر وزیراعظم کے موہ سے ایک بات نکل جائے کہ مارکیٹ بند پھر کسی کی جورت نہیں مارکیٹ کھول سکے اگر وزیراعظم کہہ دے مارکیٹ کھولی رہنی ہے کوئی عالم دین کہہ دے مارکیٹ بند پیر کوئی کہہ دے مارکیٹ بند کرو فقی کہہ دے کوئی مارکیٹ بند کرو مجتحد کہہ دے مارکیٹ بند کرو ڈاکٹر کہہ دے مارکیٹ بند کرو کوئی اور طبقہ کہہ دے کتنا ہی اچھا انسان کہہ دے مارکیٹ بند کرو صرف اس کے مرید ایک دو ہوں گے بند کریں گے باقی تو کوئی نہیں بند کرے گا وقی سارے کہیں گے فقی پڑھانا اہل نجف کو یہ بتانا تھا کہ ہزار سال سے جس میدان کو چھوڑ کر جو تمہارے لئے مقرر کیا گیا تھا اس کو چھوڑ کر اور گوشہ آفیت میں بیٹھے ہوئے آسودہ آرام سکون محسوس کر رہے ہو یہ درحقیقت کتاہی کی ہے واپس ہو پسپائی ختم کرو اپنے اصلی میدان میں واپس ہو اور امام نے دلائل دیئے ولایت فقی کے اوپر امام کی پہلی دلیل اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ولایت فقی کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا واضح مسئلہ ہے اتنا مسلم مسئلہ ہے جیسے چمکتا سورج دن کو اگر سورج دن کو چمک رہا ہو نصف نہار میں سورج ہو دوپیر کو بارہ ایک بجے آپ کوئی بندہ آپ سے آئے فقی کوئی اٹھ کر آجائے عالم آجائے دانشوار آجائے کوئی سنی آجائے شیعہ آجائے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی سائنسدان آجائے اور آپ سے آ کر یہ کہے دلیلیں دو کہ اس وقت سورج موجود ہے اور آپ نے بھی اگر شروع کر دیں دلیلیں دینا تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اسی جیسے ہی ہیں اگر امام نے فرمایا یہ تو واضح مسئلہ ہے اور یہ امام پہلی دفعہ امام نہیں کہہ رہے امام سے پہلے وہ فقی جس کی فقاحت تمام فقہا کے لئے قابل قبول ہے ایک فقی بھی ایسا نہیں جو اس کی فقاحت پر برابر شک کرتا ہو بلکہ ان کی کتاب پڑھ کر جب یہ فقی بنتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ولایت فقی جس کو فق میں نہیں سمجھ میں آئی اس نے فق کا مزا ہی نہیں چکھا اسے فق کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایسے عمر گزار رہا ہے یہ صاحب جواہر ان کا یہ فتوہ ہے امام سے پہلے وہ کہے گئے کتنا فاضح مسئلہ ہے کیوں اجنبی ہے تمہارے لئے اس لئے کہ پسپائی اختیار کی ہے تم نے عقب نشینی اختیار کی ہے جیسے آپ کے علاقے میں یا سننے والے جو ہیں وہ اپنے اپنے اردگیر یہ مثال ممکن تطبیق کر سکیں آپ کے علاقے میں ایسے ہوا ہوگا کہ کوئی خاندان بڑی زمینوں کا مالک تھا پھر اس خاندان کے کچھ لوگ ہجرت کر گئے کچھ فوت ہو گئے جو رہ گئے وہ بڑے کمزور تھے اس علاقے کے بدماشوں نے اس علاقے کے طاقتور نے اس علاقے کے سیاسی مافیا نے وہ زمینیں ان کی قبضے میں کر لی ایسے ہوا ہوگا میرے علم میں کئی ہیں یہاں لاہور میں عرصے بعد وہ ان کے اجداد مر گئے ان کے آبا بھی مر گئے ان کی تیسری نسل ان کے پوتے پوتیوں میں سے کوئی بیرون ملک تھا وہ آیا اور اس نے آ کر پٹوار کے محکمے سے کاغذات نکال کے ادھر ادھر سے پوچھ کے اور کہا جی کہ ادھر تو ہماری زمین بنتی ہے یا ہمارے اپنی بڑوں نے بتایا ہے کہ ہماری بھی ادھر زمین بنتی ہے اور وہ یہ لے کر آ جائے ادھر آ کر کسی سے پوچھے آ کر کہ بھائی ادھر کوئی ہماری بھی زمین بنتی ہے لوگ کیا کہیں گے خود انہی سے پوچھے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ادھر تیری ادھر کوئی زمین نہیں بہت محترمانہ جواب دیں تو یہ ہے کہ ادھر تمہاری زمین نہیں ہے اگر وہ قاغذات بھی لے آئے وہ پھر بھی نہیں ماننے کے لئے تیار وہ پٹواری سے پورا نقشہ بھی لے کر آ جائے اپنے اجداد کے نام کھاتے بھی لے کر آ جائے لیکن یہ قابض یہ غاصب یہ کب مانتے ہیں کہ یہ ماری زمین ہے اور اس کے خاندان کے اگر کوئی ضعیف کمزور جو اس بدماشوں کے مثلا ستم کا نشانہ بھی بن چکے ہیں اور انہیں مار کے انہوں نے زمین قبضے میں لی اگر یہ اپنے رشتہداروں کے ہاں جائیں کہ کا مسئلہ بنے گا آپ چلے جو مہربانی کر یہ تو ہوتا ہے روز امام نے کہا کہ بھائی ادھر ولایت فقی بھی اللہ کے نقشے میں ہے کہیں اہل بیت کے نظام میں ہے کسی جگہ پر حکومت اسلامی نظام الہی یہ سب کچھ ہے اور یہ بہت واضح ہے یہ سب کو پتا ہے انہوں نے متفقہ کہا کہ نہیں بھائی آپ کو نہیں پتا یہ سدام جو ولایت فقی کا نام لے سدام حشر کیا کرتا ہے اس دیکھ تو لیا آپ نے کہ سدام کیا کرتا ہے علماء کے ساتھ کیا کرتا ہے شہید صدر نے نام لیا ولایت فقی کا کیا کیا اس نے شہید باقر اس صدر نے شہید محمد صدر نے نام لیا پھر دیکھا کیا کیا سدام نے مرہوم آغا خوئی نے نام بھی نہیں لیا ولایت فقی کا پھر بھی کیا حشر کیا شہادت سے زیادہ برا سلوک آغا خوئی کے ساتھ کیا سدام نے اپنے دفتر میں بلا بغداد میں اور اس بڑھاپے میں جب چلا بھی ان سے نہیں جا رہا تھا وہاں پر بلا کر جس کی ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کی اوپر موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ دیکھیں انسان دیکھ کے وہ چگر کٹتا ہے وہ دیکھ کر اتنی معزز ہستی اور ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ سہرے ان جبباروں کے موجودگی میں آپ جا کے نقشہ دکھا کے کہیں ہمارا بھی پلات بنتا ہے شہنشاہ کی موجودگی میں کہیں ہمارا بھی پلات بنتا ہے اور پھر وہ فقہاء علماء جو پہلے سے سہمے ہوئے ہیں جو اس لئے چپ بیٹھے ہیں کہ مشکل پیش نہ آئے ان کے یہ کم کیا تاریخی پسپائی مسلمانوں کی جو مسلمانوں کی زلط کا سبب تھا جو مسلمانوں کی رسوائی کا سبب تھا جو مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب تھا اس کی جڑ کو جا کر پکڑا امام نے فرما یہ پسپائی ختم کرو یہ اقب نشینی ختم کرو یہ گوشہ نشینی ختم کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لئے میدان رکھا امت وسط اس وسط میں ہو امام آئے وہ امام کو وسط سے ہٹانے کیلئے ہر جتن استعمال کیا لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کامیاب کر دی مشکل راستہ تھا دشوار راستہ تھا اس لئے تو ہرے کی جرعت نہیں ہو رہی تھی عزیزان اب توجہ کر لیں امام کے اس ایران جب امام کا انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت کا ایران اور آج کا ایران دیکھیں اس وقت کا ایران 1989 سے پہلے کا ایران یہ ایران بہت امیر ملک تھا یہ ایران امریکہ کا سب سے چہیتہ ملک تھا پولیس مین تھا مشرق وسط کے جو تمام وہ رول جو سعودی عرب ابھی چاہتا ہے حاصل ہو لیکن نہیں ہو رہا اس کو سعودی عرب بھی ایران کے مہتہت تھا ایران کا شہنشاہ عرب شہنشاہوں کے اوپر غالب تھا مسلط تھا ایرانی شہنشاہ کا اتنا مقام تھا کیونکہ امریکہ کا نوکر تھا امریکہ کا غلام تھا امریکہ جو چاہتا تھا اس شہنشاہ کے ذریعے سعودی عرب کے پاس غلیل بھی نہیں تھی اور ایران کے پاس فینٹم تیارے تھے اس وقت کے سب سے پیش رفتہ تیارے ایف فورٹین تھے ایف سیکسٹین بعد میں بنا تھا ایف فورٹین تیارے تھے اور وہ صرف ایران کے پاس تھے اسرائیل کے پاس تھے اور ایران کے پاس اس وقت ایران میں ایٹمی پلانٹ لگا دیا گیا تھا بوشیر کے اندر امریکہ نے ایران کے اوپر اتنا ان کا تسلط تھا اور اسلحہ کا دھیر تھا ایران جتنا اسلحہ بھی سعودی عرب میں ہے اس اور ایران کو عالمی اداروں میں بڑی ایک حصیت تھی پاکستان کے اندر رزا شاہ آیا بھٹو کے دور میں اور جو سب سے بڑے لیڈر کامیاب ترین لیڈروں میں سے تاریخ پاکستان میں ایک رزا شاہ کا دورہ تھا اور اسی کے نام پر انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مری روڈ کا نام پہلوی روڈ رکھا ہوا تھا اور پہلوی کے اور بہت سارے اثرات تھے یہ ایک مقتدر حکومت تھی ایران کے اندر امریکہ کے امام پر اسرائیل کا سفارت خانہ صرف دو اسلامی ملکوں کے اندر تھا ایک ترکی میں تھا ایک ایران میں تھا ترکی میں ابھی تک قائم ہے ترکی میں بہت بڑا سورما اس وقت اردوغان ہے لیکن سفارت خانہ اسرائیل کا بند نہیں کر سکا اسلام کا بہت بڑا لیڈر سپوت تغرل زمان لیکن سفارت خانہ اسرائیل کا بند نہیں کر سکا تجارت بند نہیں کر سکا اپنا سفارت خانہ تل بیب میں بند نہیں کر سکا ڈیلاق بہت بولتا ہے اس وقت ایران تعین کرتا تھا کہ کس ملک نے کتنا تیل نکال 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 خطے کے اندر جیسے ابھی سعودی عرب کو یہ رول دیا گیا یہ اس وقت ایران کو حاصل تھا اس وقت سے وہ انقلاب آیا انقلاب آتے ہی انقلاب کی پابندیاں انقلاب کی وجہ سے حکومت کا بائیکارٹ تمام مغربی ممالک نے تب سے اب تک بائیکارٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے عالمی اداروں نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے تمام عرب ملکوں نے جنگیں کی سدام نے جنگ لڑی سارے عرب ملک ان کے ساتھ تھے بہت سارے مسلمان ممالک ان کے ساتھ تھے ابھی سعودی عرب نے تنتالیس ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے اور اب توجہ کریں کہ ایسا ملک جس کے اوپر چالیس سال سے پابندیاں ہیں چالیس سال سے اس کے ساتھ نہ اچھے سفارتی تعلقات ہیں چالیس سال سے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں ہیں چالیس سال سے اس کے اوپر کوئی لیندین کوئی روابط آسنا نہیں ہے اس کے ساتھ اور آج آپ صورت حل دیکھیں کہ اس وقت تمام دنیا ایران کی دوست آج تمام دنیا ایران کی دشمن تمام دنیا مسلم وغیر مسلم اکیلا ملک تنہا ملک آج پوری زمین کے اوپر اگر کوئی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تو وہ ولی فقی ہے پوری دنیا میں آج اگر اس شیطانی استقباری نظام کو کوئی للکار سکتا ہے تو وہ ولی فقی ہے آج اگر یہ سب کیوں اتنی کینا توز ہیں کیوں اتنی سختی اور اتنی شدت اسی چہیتے ملک میں اسی ایرانی قوم کے لئے اتنی مشکلات کیوں ہیں چونکہ ولایت فقی ہے لیکن آج بتائیں کہ اس وقت ایران جب ساری دنیا اس کے ساتھ تھی ایران اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج ولایت فقی کے سائے میں جہاں تیار پسپائی میں تم نے صدیوں سے نسل اندر نسل صرف یہی ایک فائدہ اٹھایا ہے کہ تمہیں اناج ملتا رہا لیکن تمہیں مقام امت وسط نہیں ملا عزیزان وہ ایک مملکت ہے جس کے اپنے اندر ہو گیا یہ مرحلہ رنما ہو گیا ہے لیکن بہت ساری قومیں جن کے اندر یہ مرحلہ تیع کرنا باقی ہے جنہیں اپنی خودی کو پہچاننا ہے جنہیں پسپائی کو ترک کرنا ہے جنہیں اقب نشینی کو ترک کرنا ہے جنہیں اپنا وہ مقام جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا وہ حاصل کرنا ہے کیا پاکستان اس وقت وہ احترام عزت جو مسلمان کی ہونی چاہی یہ دنیا میں ہے پاکستانی تو اپنا حال بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پہنچا دیا ہمیں اس اقب نشینی نے زلت تک پہنچا دیا غلامی تک پہنچا دیا محکومی تک پہنچا دیا زوال کے انتہا تک پہنچا دیا راستہ جو ہماری آنکھوں کے سام نے تئی کیا گیا وہی ہے عزیزان مقام دنیا میں حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے تمام مسلمانوں کے لیے امت وسط مقام شہداء الانناس لیکن اس کے لیے تمہیں پسپائی ترک کرنا ہوگی ہر وہ میدان جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا اور تمہیں اس میدان کے لیے اب ہماری پسپائی ہمارا دین ہے عقب نشینی ہمارا دین ہے ہر ایک کے مقابلے میں تاغود کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاؤ شیطان کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاؤ گمراہی کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاؤ جاہلیت کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاؤ ہر چیز میں عقب نشینی آج کش کوئی بھی طبقہ دیکھ لیں علماء طبقہ طلبہ طبقہ متدینین طبقہ تاجر طبقہ جو معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر ان طبقات کی روش عملی پسپائی ہے جو حلاء ایک بات کریں پسپائی کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں پسپائی منکرات کے مقابلے میں پسپائی امام جب چونکہ یہ جو آفیت پسند ہیں انہیں خطرات کا بہت خوبی علم ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو سمجھاتے رہے یہ آفیت طلب آفیت نشین آقبت جن کو پتا تھی کیا ہونا ہے اور آرام پسند چین پسند یہ امام علیہ السلام کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے رہے کہ یہ راہ بہت سخت ہے امام حسین علیہ السلام نے نہیں سنی اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سارا درست ثابت ہوا جتنا ان بزرگوں نے کہا تھا علماء و فقہاں نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھاتے ہوئے کہا وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہوا ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا اور یوں نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا جیسے آباز نے یہ توہم کیا ہے یہ جہالت ہے کہ ان کو پتا تھا امام حسین علیہ السلام کو پتا نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں جس راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں اس کا انجام یہ ہے بتا کے گئے مکہ میں مدینہ میں راستے میں ہر فرد فرد کو بتا کے گئے کہ یہ میرا انجام ہے اور میرے ساتھ ہو تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا پھر بھی اس راہ کو جاری رکھا خب اس سے آفیت طلب لوگوں کی منطق اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر انسان پسپائی کا راستہ نہ اختیار کرے آفیت و عقب نشینی ترک کر دے اور میدان میں آ جائے تو میدان میں آنے والے کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس سے ان کی منطق اور مضبوط ہو گئی اس سے لوگوں کو بھی اور سمجھ میں آگئے کہ واقعا درست بات ہے بنو امیہ کے مقابلے میں بہترین حکمت عملی پسپائی ہے بنو امیہ کے مقابلے میں بہترین روش گوشہ نشینی ہے عقب نشینی ہے ہر چیز سے دسبردار ہو کر آپ چھپ کر کے گھر میں اناج کھو اپنا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نسل اندر نسل زندہ رہے اناج کھاتے رہے وظیفے چلتے رہے دوسری طرف عقب نشینی ان کی عقب نشینی دوسری جگہ اپنا نتیجہ دیتی رہی امام نے یہ راستہ کوئی آسانی سے تیع نہیں کیا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آج ایران کی تاریخ کے مطابق آج چار جون یہاں ہیں پندرہ خرداد ایران میں ہیں خرداد ان کا ظاہران تیسرا مہینہ ہے ان کے تقویم کے مطابق تیسرے مہینے کی پندرہ تاریخ ہے پندرہ تاریخ انقلاب اسلامی کا عملی عمل شروع ہوا انقلاب کے وقوع سے پندرہ سال پہلے انقلاب کو کامیاب ہوئے آج چالیس سال ہو چکے ہیں اور اس سے بھی پندرہ سال پہلے انقلاب کی جب تحریک شروع ہوئی تھی وہ اسی دن شروع ہوئی تھی آج کے دن چودہ خرداد کو امام کی رہلت ہے پندرہ خرداد انقلاب کی نہزت کا آغاز ہے نہزت کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ قم میں اور تہران کے قریب ایک شہر ہے ورامین یہاں پر امام خمینی کی حمایت میں لوگوں نے تعیید میں نکلے کچھ لوگ سارا شہر نہیں سب نہیں کچھ طلبہ قم کے اندر علماء اور آیت اللہ نوری حمدانی کی قیادت میں جو ابھی مراجع کرام میں سے ہیں اس وقت امام کے شاہ گردوں میں سے ہیں انہوں نے تقریر کی اور ان کے گھر سے ہی ظاہرا جلوس آیا اور وہ شہدہ چوک قم میں حرم حضرت محسومہ کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر ہے اس شہدہ چوک میں جب یہ جلوس پہنچا تو فوج نے اور رینجرز نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں اور ایک بہت بڑی تعداد وہاں شہید ہو گئے اور اسی دن ورامین شہر میں بھی یہی کام ہوا وہاں بھی ممنین نکلے اور ان پر بھی گولیاں برسائیں گئیں اور وہاں بھی شہدتیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد یہ مسلسل عمل شروع ہوا پھر ان شہدہ کے لیے تہران کے اندر احتجاجی جلوس نکلا اس کے اوپر گولیاں برسائیں مزید شہید ہوئے ان تہران کے شہدہ کے لیے مشہد میں جلوس نکلا اس پر گولیاں برسائیں وہ شہید ہوئے ان کی حمایت میں یزد میں لوگ باہر آئے پھر ایک تسلسل شروع ہو گیا نہ رکنے والا ایک سلسلہ تھا کہ پہلے شہدہ کی چہلم پر نئے شہید ہو جاتے اور پھر اس طرح ایک تسلسل ہوتا رہا لیکن یہ جلوس کیوں نکلے یہ جو لوگ میدان میں آئے پندرہ خرداد کو یہ کیوں ہوا یہ واقعہ یہ اس وجہ سے رنما ہوا کہ ایران کے اخبار میں ایک ان کا قومی اخبار تھا سرکاری اس اخبار کے اندر امام کے بارے میں ایک مضمون چھپا ایک اداریہ چھپا کالم اور وہ نہایت تو ہی نامیز تھا کردارکوشی اس کی امام کی اس کے اندر کی گئی تھی امام کے ذاتیات پر امام کے خاندان پر امام کی شخصیت پر امام کو بہت زیادہ یعنی فوش گالیاں اور تہمتیں اور بہتان اور امام کے ناموس گار ہر چیز کے بارے میں انتہائی فہش فوش اور قومی اخبار میں چھپا یہ خوبظہ رہے کہ آفیت طلب تو بہت سارے تھے ایران کے اندر یونی کی علماء کی کمی تھی کسی عالم کی یہ بے حرمتی نہیں ہوئی امام کی ہوئی سرکاری شاہ کے اخبار میں اور امام کے حق میں بہت سارے بڑے بزرگان بھی تھے کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی لیکن متدین لوگوں نے بات کی پھر وہی سے انقلاب شروع ہو گیا اگر امام کو یہ ساری چیزیں تکلیف دیتی ہیں چونکہ دوسروں کے لئے تکلیف دیتی ہیں اسی تکلیف بنیاد پر وہ آفیت اقب نشینی کر کے پسپائی کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن امام کو معلوم تھا یہ سب کچھ ہوگا میرے ساتھ وہی سے آغاز ہو گیا انقلاب نظریاتی مرحلے سے اور گفتگو کے مرحلے سے اور بیانیے کے مرحلے سے عملی مرحلے میں شامل ہوا اور پھر اس کے بعد پندرہ سال لگے اور یہ نہزت اپنے قیام کو پہنچ گئی شروع سے آغاز سے جب امام نے آغاز کیا اس وقت سے پندرہ سال ظاہرین پندرہ خرداد سے پندرہ سال نہیں بنتے اس نہزت امام سے پندرہ سال گزرے تو یہ انقلاب کامیاب ہو گیا خب آج انقلاب کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنہا ملک ہے اور صرف اپنی نہ اس کے ساتھ تجارت ہے نہ اس کا تیل خریدتے ہیں نہ اس کی گیس خریدتے ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ پڑوسی نہ دوسرے نہ دور دراز کے کوئی بھی کوئی مدد نہیں کرتا اس کی اس کے باوجود دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے سپر طاقتوں سے مرعوب نہیں ہوتا ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا راز کہاں ہے راز وہ جو اللہ نے بیان کیا تھا کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ شہداء اللہ الناس بنو وہ وسط میں آنا پسپائی ختم کرنا عقب نشینی ختم کرنا اور اس میدان میں آ جانا جہاں سے نکل گئے تھے جہاں سے مسلمان نعرے لگا کے سلواتیں پڑھ کے نکل گئے تھے میدان چھوڑ کے گھروں میں جا بیٹھے اور متبادل راستے شروع کر دئیے وہ عمل تھا جو امام نے انجام دیا مسلمانوں کی تاریخی پسماندگی اور عقب ماندگی کو ختم کر کے اور مسلمان کو دوبارہ شیعتین کے اس اہد میں استقبار کے اہد میں مسلمانوں کو دوبارہ وسط میدانے میں لاکر کھڑا کر دیا آج دنیا میں موجود حاکم نظاموں میں سے کسی اور سے ممکن ہے کوئی چشم پوشی کر سکے لیکن ولایت فقی سے کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا آج بن سلمان اپنی بے تہاشا دولت لگا کر ولایت فقی سے چشم پوشی نہیں کر سکتا اور اب دنیا ساری اپنا سارا زور لگا کر بھی ولایت فقی سے چشم پوشی نہیں کر سکتے آج امریکہ یورپ اور ساری طاقتیں دنیا کی مل کر بھی ولایت فقی سے چشم پوشی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ دیا ہوا تھا روایت میں مطاقہ کہ ولایت حسن ہے اس حسن میں جو آجائے وہ اللہ کی پناہ میں ہے اسے کوئی بھی زوال نہیں ہے ابھی پاکستان کو اسی راہ کی ضرورت ہے بالکل اسی راستے کی ضرورت ہے پاکستانی قوم کو شیعہ کو بھی اور سنی کو بھی شیعہ سنی کا تفرقہ خود ایک اقب ماندگی اور اقب نشینی کا نتیجہ ہے ایک اقب نشین لوگ اقب ماندہ لوگ فکری طور پر اقب ماندہ و پس ماندہ ذہنی طور پر پس ماندہ لوگ وہ در حقیقت فرقے بناتے ہیں اور فرقباز بنتے اور فرقوں میں لڑتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ جب امام نے اس نہزت کا آغاز کیا انقلاب کی کامیابی سے پہلے جاری کا اور دعوت بھی دی کہ آپ پاکستان آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انقلابی عمل یہاں رہ کے جاری رکھیں ہماری ہر چیز آپ کے لئے تیار ہے اور یہ اہل سنت کے بیدار گروہ نے یہ کام کیا یہ جماعت اسلامی کے بانی سربراہ نے یہ کام کیا چونکہ اس وقت شیعہ میں اتنا شعور نہیں آیا تھا اور پھر جب انقلاب کامیاب ہوا تو بھی پاکستان سب سے پہلے تسلیم کرنے والا اور سب سے پہلے پہنچنے والا اور اظہار وفاداری کرنے والا تھا اور آج بھی پاکستان اپنی خاطر اس دن ایران کے لئے امام خمینی کا ساتھ دینے کے لئے تیار تھے آج پاکستانی پاکستان کے لئے راہ امام خمینی کو اپنائے شیعہ بھی سنی بھی شیعہ کو شاید وقت لگے گا لیکن سنی توقع جلدی راہ امام کو اپنا لیں گے اگر آفت فرقہ واریت سے محفوظ رہے فرقہ بازوں سے محفوظ رہے وہ آزما چکے ہیں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بانی جماعت اسلامی انہوں نے بھی یہ جملہ کہا اور بہت سرے اور نے بھی کہا لیکن سب سے جو ایک پاکستان کے اندر شخصیت جنہوں نے انقلاب ہی کو راستہ سمجھا ہوا تھا اپنی متعلیہ اور اپنی تحلیل اور تجزیہ کے مطابق وہ ڈاکٹر اسرار تھے ڈاکٹر اسرار احمد چانی پہ چانی شخصیت ہیں اور مختلف قسم کے اظہارات کرتے رہتے ہیں ان کے باتوں میں اونچ نیچ بہت ہے نشیب و فراز ان کے کلام میں ہر طرح کی انہوں نے بات کیا جو آتی تھی ایک ان کی چیز جو تمام اہل سنت مکاتب میں اور شخصیات میں نمائع اور برتر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لئے جو راستہ تجویز کیا ہوا تھا وہ تشخیص ان کی یہ تھی کہ یہ نظام جو موجود ہے پاکستان میں اس کے اندر رہ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے پورا نظام بدلنا چاہیے اور وہ اپنے مکتب فکر کے مطابق خلافت کو تجویز کرتے تھے کہ نظام خلافت پاکستان میں ہو نظام خلافت کے لئے انہوں نے پھر باقی ماندہ ساری عمر اسی کی تشریح میں اس کی وضاحت میں ابھی بھی نیٹ پر ان کے بہت سارے افکار موجود ہیں سنے جا سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تمام اپنے ہمفکر لوگوں کو اور دوسروں کو اسی بات کے اوپر لاتے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی خلافت کے نظام کے ذریعے سے ہو اور پھر مختلف اپنے ظاہر جتنا ان کا متعلیہ تھا جتنی ان کی علمی بنیاد تھی جس طرح ان کا فہم تھا اس کے مطابق وہ بات کر رہے تھے اور جو نکتہ نظر تھا وہ بلکل واضح ورشن تھا وہ یہ پارلمانی نظام اور جمہوری نظام اور اس پر بلکل ایمان نہیں رکھتے تھے اور کھل کے پاکستان کے میڈیا میں آتے تمام ٹی وی چینلز میں آتے اور سارے چینل ان کو بڑے فخریہ طور پر آکے پیش کرتے اور وہ بھی کھل کے ہر ڈیبیٹ میں حصہ لیتے اپنی بات کرتے پیش کرتے تھے لوگوں کے لئے انہوں نے خلافت کے نظام کی تجویز دی اور مدتوں تک اس کی تبلیغ کرتے رہے اور پھر آخر کار انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بات میں گویا دو ڈھائی سال سے سوچ رہا ہوں ایسے میرے ذہن میں ہے انہوں نے ان کے کلپ میں یہ بات ہے اب سن سکتے ہیں کہ دو ڈھائی سال سے میں ایک نئے موضوع پر سوچ رہا ہوں اور سوچتا رہا لیکن اسے بیان نہیں کیا اور کہنے لگے کہ آج میں اسے کھول کے بیان کر رہا ہوں اور ممکن میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو نہ بھی لگے توقع توقع تھی انہیں کہ جب میں یہ مثال دوں گا یا اس مکتب کی بات کروں گا تو بہت ساروں کے موہ بن جائیں گے اچھی نہیں لگے گی جس طرح اگر کوئی سنی عالم دین علی کو مولا کہ دے تو خود وہ خود کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگا تمہیں علی کو مولا کہنا تمہیں اچھا نہیں لگا اچھا لگنا چاہیے ڈاکٹر رسلار صاحب نے بھی کہا کہ میں یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں ممکن کتنی کسرت سے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں شیعہ کتنے تھوڑے ہیں اب انہوں نے اندازے کے مطابق بتایا کہ بہت قلیل تعداد مثلا پانچ پرسنٹ سمجھ لیں پوری مسلمانوں کے اندر ان کے اپنے آداد و شمار کے مطابق اور ان کی کوشش اہل سنت کب سے شروع ہیں اسلامی حکومتوں سے دور یا حکومتیں ان کی مخالفت ہی نہیں سرکوب ہوتے رہے لیکن آج اس زمانے میں شیعہ ہی اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوئے حکومت اسلامی شیعہ نے قائم کی ہے کیوں کہنے لگے یہ میرے پاس سوال ہے کہ یہ اکثریت کیوں نہیں کر سکی اور یہ اقلیت جو تھوڑے تھے کمزور بھی تھے یہ کیوں کامیاب ہو گئی بڑی غور طلب بات ہے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ شیعہ کے پاس ایک ایسا موضوع ہے جو اہل سنت نے اس موضوع سے دوری رکھی ہے اور وہ ہے کربلا وہ ہے امام حسین علیہ سلام انقلاب کے لیے جو محرک بنتی ہے جو چیز سنی اس سے دور رہے ہیں شیعہ نے اس کو لیا ہوا تھا چونکہ امام خمینی نے خود بھی فرمایا تھا کہ یہ انقلاب امام حسین علیہ سلام کے راہ کا نتیجہ ہے جو کچھ ہے یہ سید شہد کے برکت کا نتیجہ ہے یہ یہ ڈاکٹر رسار صاحب نے تجزیہ کر یہی نتیجہ لیا یعنی اہل سنت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی امام حسین میراس ہیں شیعہ کی نہیں ہیں اسلام کی ہیں مسلمانوں کی ہیں امت کی میراس ہیں جب انہیں لے کر امام حسین کو اور تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے اور ہر وسیلہ اور ہر طاقت ہوتے ہوئے صرف اس وجہ سے ناکام ہے کہ امام حسین نہیں ہمارے پاس اور امام حسین کا نہ ہو نہ انہوں نے کہا یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں خب لیں اس سے بہتر منصفانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے اگر پسماندہ رہنا چاہتے ہو اقب ماندہ رہنا چاہتے ہو محکوم رہنا چاہتے ہو غلام رہنا چاہتے ہو تاغوتوں کے سامنے سرنگون رہنا چاہتے ہو پھر اس کا راستہ فرقبازی ہے تفرقہ ہے لیکن اگر نجات چاہتے ہو اگر امت وسط بننا چاہتے ہو اگر شہداء الناس بننا چاہتے ہو اگر دنیا کے اندر اپنی عزت و مقام و وقار بنانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ امام حسین کا راستہ ہے اور آج کے زمانے میں امام حسین کا تیشدہ راستہ امام خمینی کا راستہ ہے کوئی اور متبادل نہیں میں یہ نہیں کہوں کہ سب راستوں سے یہ بہتر ہے یہ منحصرن یہی راستہ ہے انحصار کے ساتھ یہی راستہ ہے دوسرا راستہ زلت تباہی اور محکومی اور غلامی کا راستہ ہے اس لئے علامہ اقبال اگر آپ افکار علامہ اقبال دیکھیں اور انقلاب امام خمینی کا تو آپ اسے نہیں اس طرح سے حاکدہ نہیں کیا چونکہ اقبال کے افکار پر اس طرح تسلط نہیں تھا انہیں لیکن جو کچھ سمجھ میں آئی اسے تطبیق کیا اور بتایا کہ یہ انقلاب علامہ اقبال ہے اور علامہ اقبال پاکستان کے لئے یہی چاہتے تھے جو امام نے ایران میں کر دیکھایا یہی کھا دی اس زمانے میں آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اس زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ بہت سارے مایوس اور اقب ماندہ اور پسماندہ اور اقب نشین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں آج گل نہیں ہو سکتی امام نے یہی فرما دیا کہ یہ نہیں ہوتا اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ زمین اس کے اوپر امامت کا نظام ہوگا یہ اس کے وارث مستضعفین زمین ہوں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن وہ پسپائی سے نہیں ہوتا وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ امت وسط میدان میں آئے پاکستان اس کے لیے سب سے مناسب سرزمین تھی لیکن فرقہ واریت نے اسے بہت دور کر دیا انقلاب کی راہ سے امام کی راہ سے اقبال کی راہ سے فرقہ واریت نے رسول اللہ سے بہت دور کر دیا فرقہ واریت نے قرآن سے بہت دور کر دیا فرقہ واریت نے ہمیں اللہ سے بہت دور کر دیا فرقہ واریت نے ہمیں اہلِ بیت سے بہت دور کر دیا یہ وہ تباہی کا راستہ ہے امام اس لیے فرماتے تھے کہ جو شیعہ سنی میں تفرقی کی بات کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے وہ دونوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ درقیقت نادان جاہل جو غیر مسلم امام پر عمل کر رہا ہے یہ سیدھا روشن راستہ صراطِ مستقیم موجود ہے پاکستان کے لیے ملتِ پاکستان کے لیے اور ملتِ پاکستان کے اندر جو خوبیاں ہیں جو صفات امام راہل نے خود ذکر کی ہیں امام خمینی نے پاکستانی قوم کے لیے ان کے مطابق اس قوم کے لیے یہ راستہ تیئے کرنا بہت آسان ہے ایران کو پندرہ سال لگے ہیں پاکستانی شاید پانچ سال سے بھی کم عرصے میں یہ راستہ تیئے کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں ان آفتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور ہمارے لئے یہ ممبہ موجود ہے امام کے افکار ہماری بھی اس میں کتا ہی ہے کہ امام کی راہ کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر پائے ہم پیش نہیں کر سکے یہ کام اگر انجام پائے ہر پاکستانی در حقیقت یہ احساس کرے گا کہ یہ اس کی اپنی نجات کا راستہ ہے یہ نہ کہ شیعہ یا ایران کا بات ہے بلکہ جس طرح بعض اہل سنت اکابرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو میراس اسلام ہیں اس کے ذریعے سے اگر ایک سرزمین کے اوپر تبدیلی آتی ہے اور انہیں عزت ملتی ہے تو آج کتنا عظیم ہوتا آج پاکستان مشکلات میں ہے ایران جتنی ہی مشکلات پاکستان میں ہیں لیکن وہ اپنے نظام پہ قائم رہ کے ہم تسلیم ہو کے بھی انہیں مشکلات میں ہیں وہ تاغوتوں سے آزاد ہو کر ولایت کے پرچم کے نیچے مشکلات میں ہیں اور ہم جمہوریت کے پرچم کے نیچے شیطانوں کے غلام بن کے بھی مشکلات میں ہیں تو مشکلات تو دونوں صورتوں میں ہیں اگر انہیں مشکلات کے ساتھ ہی تاغوت پرستی کرنی ہے تو کیوں نہ پھر یہ اللہ کی راہ میں اگر یہی مشکلات ہے تو اللہ کی راہ میں یہ مشکلات برداشت کی جائیں تاکہ ہماری بھی نجات ہو آہندہ نسلوں کی بھی اور یہ سرزمین جو اسلام کے نام پر بنی ہے اس سرزمین کے لیے بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو اور ہم مسلمان اپنا اہد وفا کریں انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی تمام مسلمان امتوں کو جو ظالمین کے شکنجے میں ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں ملت کشمیر ملت فلسطین ملت یمن سوریا و لبنان و عراق و افغانستان ملت نائجیریا ملت ہندوستان مسلمین ہندوستان و مسلمین کشمیر اور اسی طرح مسلمین پاکستان اللہ تعالی ان سب کو خدا ون تبارک و تعالی ظالمین سے نجات اتا فرمائے اور خدا ون تعالی انہیں بیداری و شعور اتا فرمائے اور پروردکار اپنا وعدہ جو کیا ہے مومنین کے ساتھ اس کو وفا کرنی کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ آخر میں امام راہل کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ دین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و ندعالین اللہم تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم رحمتک یار حمر راہیم